بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چلتی رہی میس وہ اچانک اس کے سامنے آگیا زرلش نے روکر اسے ایک نظر دیکھا اس کے زخمی نظریں شاہ امیر کا دل چیر گئی مگر اکلے ہی لمحے وہ سر جڑکے آگے بڑھ گئی شاہ امیر نے بے ساکتا اس کی کلائی پکڑ لی اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا پھر ہاتھ کھینس کے وہ غصے سے دیکھ کے چلائی حمد کیسے ہوئی تمہاری میرا ہاتھ پکڑنے کی شاہ امیر سر جھکا گیا میس آپ کے لپ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اسے اسے زاور شاہ کا بھاری تھپڑ یاد آیا جو بھی کچھ تھی پہلے اس کے گھال پہ پڑے تھے ایک بار پھر سے در نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا وہ پھنکاری تمہیں کیا شاہ امیر تمہیں کیا کیوں جانہیں چھوڑتے میری کیوں پیچھے پڑ گئے ہو میرے بخش تو میری جان وہ جانے کے لیے مری تھی میس محبت کرتا ہوں میں آپ سے شاہ امیر جلی سے بولا زرلش اچانک سے مری اسے اپنی خون خان موظروں سے دیکھنے لگی شاہ امیر نے اس پا نظریں نہیں جھکائیں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا وہ کیسے مار سکتا ہے آپ کو میس آپ نے اسے کچھ نہیں کہا وہ کیسے آپ کو اتنی عذیت دے سکتا ہے آپ کا خیال نہ ہوتا مجھے میں اس کی زرلش چلائے بس کر دو شاہ امیر میرے پیچھے مت آنا اب اسے تنبیہ کرتے جانے کے لیے مری اور چلنے لگی آہستہ سے اپنے لپ چھوے تو خون بھی رہا تھا آنسوس کی آنکھوں میں دوبارہ سے تہرنے لگے مگر وہ چلتی رہی اسے موت بھی تو نہیں آتی تھی منع کے ایک بار کوشش کی تو اسے زاور شان سے مار پڑی وہ جل سے جل اپنی روح میں پہنچنا چاہتی تھی ہرسٹر پہنچ کر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے تک گئی اندر آکے پیچھے سے دروازہ بند کر کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی رونے کی وجہ سے اس کا کاجل بہت چکا تھا اس کے نازک سے گھال پہ ابھی تک ہونگلیوں کے نشانت اس کا ہون پھٹ کیا تھا جس سے ہون بے رہا تھا گردم سے تھوڑا نیچے نظر پڑی تو وہاں لگے زخم کو دیکھتی رہی جو کل رات اسے لگا تھا جب زاور شاہ کو خود سے دور کرنے کی کوشش میں لگے تھے زاور شاہ نے نشے میں اس کی گھردن دبوچ لی تھی وہ بہت مشکل سے خود کی عزت بچا کے باغی تھی اور آج اس نے اس کا بطلہ ایسے لیا کہ اسے اپنے سٹوڈنٹ شامیر کے سامنے تھپر مار دیا شامیر اسے مارنے کی ارادی سے آگے بڑھا تو زہلش نے اسے روک دیا تھا میں آپ سے محبت کرتا ہوں شامیر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی اس نے سسکے لی تھی تمہاری جو سانسی چل رہی ہے نا جب یہ رکیں گی تب تمہیں مجھ سے نجات ملے گی اس کے کانوں میں زاور شاہ کی آواز کنجی تم کیا چاہتی ہو موت کو یا زاور شاہ کو وہ جلتے سگرٹ اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے بولا وہ سسکی تھی زاور شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا ان آنکھوں میں خوف دیکھ کر اسے سکون مل رہا تھا بولو زرلش وہ مجھے درد ہو رہا ہے بولو زرلش موت یا میں وہ مطمئن انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا وہ سسکی تھی تب زاور شاہ سگرٹ ہا تاکہ اس کو دیکھنے لگا وہ ہاتھ پکڑ کے رو بھی نہیں پا رہی تھی رونے سے مجھے نفرت ہے رونا نہیں بس میں تمہاری ان آنکھوں میں خوف دیکھنا چاہتا ہوں ہمیشہ وہ خوف زرلہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی آئینے میں اپنا اکس دیکھتی وہ ایک دم سے چھیکھی تھی آئینے کو خود کو آئینے میں دیکھ دیکھ کر وہ چھیک رہی تھی ماں کیوں مجھے اپنے ساتھ نہیں دے گئیں کیوں اس آدم دنیا میں مجھے چھوڑ دیا کیوں وہ رونے لگی کاللج پہنچنے سے پہلے ہی وہ جلدی سے کلاس میں گیا لیکن ابھی تک سرلش نہیں آئی تھی وہ سر جھکا کے اپنی سیٹ پہ آکے بیٹھ کے رہا کل اس نے پہلی دفعہ اپنے احساسات کو زبان دی تھی مارننگ مین سب نے ایک ساتھ کہا مارننگ سے ڈاؤن آل اف یو سب بیٹھ کے تو اس کی نظر شاہمیر پہ پڑی جو کونی ٹیبل پہ ٹکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ نظر انداز کر کے سب سے مل کے لیکٹر سے مطالق سوال کرنے لگی شاہمیر اس کے چہرے کو نظروں کو ہی حسار میں لیے مسکرہ رہا تھا زلش کی نظر اس پر پڑی لیکن اسے اپنی طرف تکتہ پا کے اس نے نظریں پھیڑ لی وہ جتنی کوشش کر رہی تھی کہ شاہمیر کے ساتھ نارمل رہے مگر کل کے بعد سے وہ نارمل نہیں ہو پا رہی تھی اور شاہمیر اس کی سکیفیے سے لطفاً دوست ہو رہا تھا زلش اس سے پانچ سال پڑی تھی پہلی بار اسے وہ عام سے لگی تھی لیکن ایک دن چانک اسے احساس ہوا تو اسے لگا بس اٹریکشن ہے کچھ دن بعد دوتر چاہے گی دن سے لیکن وہ ہر روز نئے سرے سے اس کے لیے اپنے دل میں تڑک محسوس کرتا اور اسے محبت ہو گئے کہ زلش سے وہ خیالوں سے نکل کر سامنے دیکھ رہا تھا جہاں زلش اس کے بلکل سامنے کھڑی اس سے نوٹس مانگ رہی تھی وہ بوکلاہ کی دیکھنے لگا زلش کے لبوں پر مسکراہت ہے کہ اس کی بوکلاہت پر وہ شرمندہ سا اب زلش کو دیکھ رہا تھا کلاؤس آف ہونے پر سٹوڈنٹس اب چانے لگے مگر شامیر وہیں بیٹھا رہا اس کی نظریں زلش پہ تھی جو کچھ پیپرز دیکھنے بھی مصروف تھی اس کے چہرے کو گھوٹ سے دیکھتا شامیر اٹھتے اس کے پاس آیا میس زلش نے سر اٹھا کے اسے دیکھا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہو شامیر تم کیسے ہو وہ مسکرا رہی تھی کل کے واقعے کا کوئی بھی شائعہ نہیں تھا اس کی آنکھ اور چہرے پہ وہ مسکرا دیا میں بھی ٹھیک ہو میس ہم وہ پھر سے پیپرز میں بیزی ہو گئی شامیر دے تک اس کے جوکے سر کو دیکھتا تھا پھر سر پہ آکے اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور زلش کے جوکے سر کو دیکھتا وہ باہر نکل گیا زلش نے سر اٹھا کے دیکھا وہ جا چکا تھا وہ دیر تک دروازے کو تکتی رہی وہ اپنی دن میں گیٹ سے نکلے ہی تھی جب زاور شاہ اس کی سامنے آگیا وہ رکے خوف سے در نظروں سے اسے دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ اسے سکون مل رہا تھا وہ بوکے دیئے اس کے سامنے تھا سرپرائز زلش مو موڑ گئی اوہ نراز کی کیسے ختم ہو گیا ہم وہ سر جھکا کے اس کا چہرہ دیکھتے ہو بولا اپنے انگلی کی پور سے اس کے گردن چھونے لگا وہ بدک کے پیچھے ہٹی اور اسے دیکھنے لگی زاور شاہ کا کہہ کا بساختہ تھا زلش ادھر دیکھنے لگی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہ وہ کہنے لگا چلو کہاں سوالیاں نظریں اس پر تھی تو زاور شاہ کے گریف اس کے ہاتھ پر سکت ہوئی اس کی سسکی سے نکلی زاور شاہ مسکراتا وہ اسے دیکھ رہا تھا چل دیا کرو میرے ساتھ مجھ سے یہ مت پوچھا کرو کہاں وہ خوف سے رسی اسے ہی دیکھ رہی تھی زاور شاہ اسے دیئے کار میں بیٹھ گیا شاہ میرے دور سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا ایک سایہ سا اس کے چہرے پر گزرا تھا اگزیمز کی وجہ سے اس کے کافی بیسی دن گزرے تھے شاہ میرے کا لاسٹ یئر چل رہا تھا اس کے بعد اسے یونیورسٹی جوائن کرنی تھی اور زرلش سے ہمیشہ کے لئے دور ہو جانا تھا پھر وہ کبھی روز زرلش کو دیکھ نہ پاتا اس سے بات نہ کر پاتا ادھا سے اس کے چہرے سے آیاں تھی جسے زرلش بھی محسوس کر چکی تھی مگر وہ خاموش تھی اور یوں خاموش رہنا ہی ٹھیک تا دونوں کے لئے ورنہ طوفان آنے میں کون سا دیر لگتی ہے میس آج وہ حمد کر کے آ ہی گیا تجی زرلش اسے دیکھنے لگی شاہ میرے نے کچھ کہنے کے لئے مکھولا پھر بند کر دیا اور اپنا سر کھجانے لگا زرلش اسے خور سے دیکھ رہی تھی آئی ویل میس یو میس وہ اچانک سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بولا زرلش عام سے انڈاز میں مذکرائی آئی ویل آل سو میس یو شامیر بیچارگی سے اسے دیکھنے لگا مستی نہیں سکوں گا آپ کے بنا زرلش دیرے سے مذکرائی کوئی کسی کے لئے نہیں مردہ شامیر یہ سب باتیں ہیں میرے الفاظ میری فیلنگز ہیں آپ اسے محض باتیں بول رہی ہیں وہ اس کے پاس پیٹ گیا کیا نہیں ہو سکتا وہ سر جگا گیا جب اسے دیکھا تو آنکھوں میں بی بسی تھی بہت بی بس ہوں میں کیا میں آپ کو کھو چکا ہوں یا کوئی امید کہیں باقی ہے میر تو مہاری تھی ہی کب شامیر وہ دیرے سے بولی شامیر دیر تک اسے دیکھتا رہا پھر وہ کچھ نہیں بولا چلتا ہوا مست وہ جانے کے لئے اٹھا اللہ حافظ وہ کہہ کر یہاں سے جا چکے تھا زرلش کی آنکھوں نے دور تک اس کا تاقب کیا زاور شاہ نے اسے دینر پر انوائٹ کیا تھا وہ بلیک ڈرس میں تیار کری تھی خود کو آئینے میں دیکھ رہی اس کا گورا رنگ نکھر گیا تھا اس بلیک ڈرس میں سموکی میک اپ کے ساتھ اس نے لائٹ پنگ لیپ کلوس لگایا تھا بھوچل دل کے ساتھ وہ کمرے سے پاہی تھی زاور شاہ نے اس کا منتظر تھا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تھی وہ نیچے اتر کی اس کے پاس آئے زاور شاہ اس کو بہکی آنکھوں سے دیکھتا رہا you are looking gorgeous زرلش نے اسے خاموشی سے دیکھا وہ دونوں ایک اوفیشل پارٹی میں جا رہے تھے زاور شاہ سے لیے باہر نکلا کچھ لڑکیاں تو حضرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی رش کر رہی تھی دیکھیں کوئی زرلش سے بھی پوچھ لیتا کہ وہ کیسان میں ہے پارٹی میں سب کے ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو اکیلہ محسوس کر رہی تھی خاموش کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اس کے سلیولس باسوں کو بہکنے والے انداز میں اپنی انگلیوں سے چھوا وہ گھپرا کے موڑی تو زاور شاہ تھا اس کی بہکی نگاہیں زرلش کے چہرے پر ٹکی تھی آ آ آ زاور شاہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے دوسری سائٹ دیکھیا جہاں کوئی نہیں تھا اسے دیوار سے لگا کہ اس کی گردن کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگا زرلش اسے خوف سر آنکھوں سے دیکھ رہی تھی مجھے تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھ کے سکون ملتا ہے زاور شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو وہ گھپرا کی کہ کیا کر رہے ہیں آپ کچھ نہیں تمہاری خوبصورتی کو سرا رہا ہوں وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار سے لگا کے اس پہ جھکا اس کے موہ سے بہت گھنڈی بہو آ رہی تھی زرلش کو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اسی وقت کچھ شورت سا ہوا وہ جلی سے زرلش کو چھوڑ کی اسی طرف چڑھا گیا زرلش کا وجود لرچ رہا تھا زرلش کالج میں تھی جب اس کے والدین انتقال کر چکے تھے زرلش کو ازلان شاہ نے اپنی ذمہ داری سمجھ گئے اور اس کی سر پرستے کی اور اسے پڑھایا لکھایا انہیں اپنے بیٹے کی وجہ سے زرلش کے ہوسٹل میں رہنا بہتر لگا لیکن زرلش شاہ نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا وہ وہاں بھی جاتا تھا اسے تنگ کرنے اور زرلش کو اس نے سکتی سے منع کیا تھا اس بات سے کہ اس بات کا ازلان شاہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ اس کا حلیہ بگاڑ دے گا وہ چپ سادے اس کا ہر سلم برداشت کر رہی تھی وہ مجھے درد ہو رہا ہے وہ خوف زرہ آواز میں کہہ رہی تھی مگر وہ کہاں سن رہا تھا وہ اس پر تھپڑوں کی بارش کر کے وہ اس کے بال کھینچ رہا تھا وہ درد سے چیخی تھی چیخو اور زور سے چیخو تم پارٹی سے گئی کیوں مجھ سے پوچھے بھی نہ وہاں سے نکلی کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے رونا نہیں آنکھیں نوچ لوں گا درد سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی اس نے سسکی سی لی زور شاہ نے اسے بالوں سے کھینچ کے دھکھا دے کے دور گرا دیا زور سے اس کا سر دیوار سے جا لگا وہ کراہ کے رہ گئے اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا زور شاہ کمرے میں ٹہہ رہا تھا کچھ تیر بعد اس نے زرلش کے بے جان ہو جود کو چھوا زرلش درد کے اسے دیکھنے لگی اس کی پیشانی اور چہرے پہ خون تھا زور شاہ گبرا کے اس کے پاس پیٹھ گیا زرلش چانے بھی زرلش کے رکے آنسو بہنے لگے وہ اسے لیے بیٹ پہ آ گیا اس کے بال ہٹانے لگا اور زخم کا موینہ کرنے لگا وہ جلدی سے فرس ٹیٹ باکس لے آیا اور اس کا زخم صاف کرنے لگا زرلش کے موہ سے سی نکلی وہ اسے دیکھنے لگا سیادہ درد ہو رہا ہے زرلش کچھ نہ بولی بس خوف زرانظروں سے اسے دیکھتی رہی جس کا کچھ پتہ نہیں تھا کب کیا کرتے گھر میں زرلش کو دیکھتا ہے زرانشاہ کو خوشگوار حیرت ہوئی ارے میری بیٹی آئی ہے انہوں نے پیار سے اس کی سر پیہار پھیرا وہ مسکور آئی کیسے ہیں آپ انکل اپنی بیٹی کو دیکھ کے میں ٹھیک ہو گیا ہوں یہ کیا حالت بنائی ہے تم نے پیشانے بھی کیا ہوا ہے ہوسٹل میں گر گئی تھی زرلش نے نظرے چکا کے کہا وہ پریشان ہو گئے ڈوکٹر کے پاس کہی تھی جی جی انکل وہ اپنے بال سامنے لہتے ہوئے بولی آپ بیٹھئے نا میرا کہاں دل کرتا ہے کہ میری بیٹی ہوسٹل میں رہے لیکن میں مجبور ہوں زرلش نے دیکھا تھوڑا سا مسکور آئی نہیں انکل میں خوش ہوں در وہ سر جگا کے مسکور آئی گئی یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے ایک سال اور گزر گیا یوں ہی زرلش کے ظلم سہتے ہوئے جائے نماز بچھائے وہ آدھی رات کو اپنے اللہ کے سامنے چکی دعا مانگ رہی تھی رو رہی تھی اپنے لئے سکون مانگ رہی تھی اچھی زندگی کے دعا مانگ رہی تھی مجھے نجاہ دلا دے اے اللہ اس ظالم آدمی سے مجھے نجاہ دلا دے آپ کی بندی ایسا کونسا گناہ کر چکی ہے کہ یہ سزا مجھے مل رہی ہے یا پھر یہ آسمائش ہے کیا میری مدد فرما میرے مالک میری مدد فرما مجھے بخشتے میرے مولا میری مدد فرما وہ جائے نماز سوٹی جائے نماز تیہ کر کے اس نے اپنی جگہ پہ رکھا اور خود کو آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر دیکھنے لگی اس نے اپنی چادر ہٹائی اس کی مرتا آنکھیں اس کے گھردن پر رسی کے نشان تھے اس نے اپنی گھردن کو چھوا اسے وہ لمحہ یاد آیا جب زاور شاہ اس کی گھردن میں رسی ڈالی اسے کھینچ رہا تھا اسے اپنی سانسیں نکلتے ہوئے محسوس ہوئی تھی اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی زاور شاہ نے شاید رحم کر کے اسے چھوڑ دیا تھا اسے زور سے دکھا دیکھ کے نیچے گرائیا اور وہ رک رک کے سانس نینے کی کوشش کرتی رہی اس کے آنکھ سے آنسو پچھلا اس کے نظر اپنے بازو پر پڑی جہاں زاور شاہ نے اپنی بیلٹ سے مار مارک اس کی کمر اور بازو پر بیلٹ کی نشان چھوڑ دی تھے اسے گھٹن ہوئی وہ کھڑکی کے پاس آئی لیکن ہوسٹر کے نیچے زاور شاہ کے آدمی کو دیکھا تو واپس اپنی جگہ آکے بیٹھ گئی اسے اور تو کچھ کرنا نہیں تھا سوائے رونے کے وہ رونے لگی لیکن اسے چپ کروانے والا کوئی نہیں تھا تمہاری آنکھیں بنی ہی اس لیے ہیں کہ اس میں ہر لمحہ میں خوف کو دیکھوں کیوں کرتے ہیں اب ایسا میرے ساتھ زاور شاہ نے اس کے ہونڈ دبو چکے میرے سامنے زبان چلا ہوگی اب وہ تو درسے چرک بھی نہیں سکتی تھی اس کے موپے زاور شاہ کا ہاتھ تھا وہ لمحہ یاد کر کہ وہ سسک پڑی کیوں کیوں میرے ساتھ ہی کیوں اے اللہ اور کتنے امتحان باقی ہیں موت بھی تو نہیں آتی مجھے میرے اللہ موت ہی دے دے وہ روی جا رہی تھی زاور شاہ کا بہکا وجود اس کے اوپر تھا وہ چلا رہی تھی اس کے موہ سے آتی بدبو کی وجہ سے وہ سانس پہ نہیں دے پا رہی تھی پوری کو وہ جمع کر کے اس نے زاور شاہ کو دھکا دے کے خود سے دور کیا وہ نشہ میٹھا لڑ کھڑا کے گر گیا اس کے ایک اپنے جگہ جگہ سے پھٹکے تھے وہ جلدی سے اپنے جگہ سے اٹھی اور باہر جانے کے لیے وہ لپکی ہی تھی جب زاور شاہ نے اس کا ہار پکڑ کے اسے اپنی طرف کر کے زور دار تھپڑ مارا بجزا مجھے دھکا دوگی میں تمہارا حشر کر دوں گا وہ حوض پر نظروں سے اسے دیکھنے لگا زلش کا پورا وجود کام پوٹا تھا وہ کیسے اپنے عصر بچاتی اسے در دیکھو ہاتھ نہیں لگانا مجھے وہ زور سے کہکا لگا کہ ہنسطہ پھر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا اسے اپنے قریب کھینچ کر کہنے لگا یہ لو لگا لیا ہاتھ کیا کروگی چانے من وہ بہہ کر آتا زلش خود کو اسے دور کرنے لگی زلش نے ایک بار پھر پوری کووہ سے دکھا دینا چاہا مگر وہ ناکام رہی یا اللہ میری مدر فرما میرے مالی میری عزت کی حفاظت فرما آنکھیں بند کر کے وہ دعا کرنے لگی اور پوری کووہ سے زاور شاہ کو دکھا دیا وہ لڑکھڑاتا وہ نیچے گیرہ اس کا سر ٹیبل سے ٹکرایا وہ کچھ بھی دیکھے بینہ کمرے سے نکلی اور پیچھے سے دروازہ بند کر کے باگتیوی باہر کی طرف ٹوڑ لگا دی لیکن سامنے سے زاور شاہ کے آدمی کو دیکھے وہ رک گئی وہ خوف ذرا نظروں سے اسے دیکھنے لگی وہ اس کے پھٹے کپڑوں کو دیکھنے لگا زلش خود میں سمٹ سی گئی لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی نظریں چکا دی اور احترام سے سائٹ بھی کھڑا ہو گیا زلش اسے حیرت و خوف سے دیکھنے رہ گی زلش بی بی چھائیے آپ اللہ آپ کی عزت کو محفوظ رکھے وہ ممنون نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی پھر پیچھے اس کمرے کی طرف دیکھا لیکن زابط شاہ باہر نہیں نکلا تھا شاید بھی ہوش ہو گیا تھا اس نے زلش کو یہاں سے نکالنے میں مدد کی اور اسے بنگلی سے باہر لے جا کے اپنی چادر اسے اورائی اور سر جگہ احترام سے بولا میں بھی ماں بہن والا ہوں زلش بی بی آپ اب یہاں سے جتنا دور چاہ سکتی ہیں چلے جائیں اللہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے چلے جائیں شکریہ وہ ممنون نظروں سے اسے دیکھنے لگی پھر مو مور کے وہ باگنے لگی گنے درختوں کو بیچ باگتے باگتے وہ تھک گی تھی لیکن اسے باگنا تھا اس سے بہت دور جانا تھا اپنے عزت بچانے تھی وہ باگتی رہے یہاں تک اسے روڈ نظر آئی وہ روڈ کی طرف آئی کوئی گاڑی اسے آتی ہوئی نظر آئی وہ اچانک سے گاڑی کے سامنے آ رکی وہ شخص بمشکل بریک لگا دے اس وقت آپ کو دیکھنے لگا گاڑی کی تیز لائٹس کی روشنی میں اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا گاڑی جیسے ہی رکے وہ جلی سے پچھری سائٹ کا دروازہ کھو کے اندر بیٹھ گئی وہ میری مدد کر دیں پریس مجھے بچائیں وہ وہ مار دیں گے مجھے گاڑی چلا یہ پریس چانی پیش جانے آواز شاہ میر کی کانوں سے ٹکرائی اس نے وٹ سے پیچھے بیٹھے وجود کو دیکھا بال بکرے ہوئے تھے چہرے پہ جگہ جگہ نیل کے نشان نیم جان سے وہ لڑکی اس کا دل دھڑکا تھا میس وہ بھی یہ کنیس اسے دیکھ رہا تھا زرلش نے چونکر اسے دیکھا اس کی خوش صدا آنکھوں میں اب اتمنان ہر کورے لے رہا تھا شاہ میر اس کے لمحے مسکرائے تھے اور وہ بھی ہوش ہو گئی تھی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی خاتون نے پہلے زرلش کی بے جان وجود کو پھر شاہ میر کو دیکھا شاہ میر نے جلدی سے گھاڑی آگے بڑھا دی گھر کے آگے گھاڑی روکر اس نے پہلے شرمین کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی پھر زرلش کے بے جان وجود کو دیکھا ماما آپ دروازہ کھولیے گھر کا میں مسکرائے لے کر آتا ہوں شرمین سرحلا کے باہر نکلی تو شاہ میر باہر نکل کر زرلش کی سائیڈ آیا اور دروازہ کھول کے اسے اپنی مضبوط بازوں میں لے کے گھر کی طرح بڑھا اسے کمرے میں لے جا کے بیٹ پر لٹا کے سیڑا ہوا تو اس کی نظر چادر سے جلدی زرلش کے پھٹے کپڑوں پر پڑی اس کا جسم جگہ جگہ سے نمایا ہو رہا تھا وہ چونکے اپنی ماں کو دیکھنے لگا ماما اس کے لیچے میں دکھ ساپ بول رہا تھا اسے اندازہ تھا کہ کون ہو سکتا ہے وہ اب کالج میں پڑھتا ہوا کوئی سٹوڈن نہیں تھا اب وہ وجی خمد بن چکا تھا اس کی پرکشش آنکھوں میں درد دے کر شرمین آگے بڑی زرلش پہ کمبل دا کے وہ سیڈی وی ڈاکٹر کو کال کرو ہم کہہ کے وہ نمبر ملانے لگا ڈاکٹر سے انجیکشن لگا کے کچھ دوائیاں لکھے جا چکا تھا وہ ابھی تک بے ہوش تھی شاہمین نے اس کے چہرے کو دیکھا اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے جو اب زخم بن چکے تھے اس کی آنکھوں کے پاس کہرے نیل کے نشان تھے اس کے گالوں پر انگیوں کے نشان تھے اس کی گردم پر گہرے نشان دے کر وہ چونکھی پڑی اس نے دھرپ سے آنکھیں میچ رہی بھی اس کیسے برداشت کر دی رہی ہیں اب یہ سب کیسے ہوش میں آتے ہیں وہ بکرے شیر کی طرح سب پر برس رہا تھا کیسے چلی گئی وہ یہاں سے تم میں سے کسی نے بھی اسے نہیں دیکھا ایک لڑکی تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے گزر کے چلی جاتی ہے اور تم لوگ انگلی مومی دیئے بیٹھے رہے سب سر جگائے کھڑے تھے اور زعور شاہ ان سب کو کھا جانے والے نصروں سے گو رہا تھا دفع ہو جو سب اور ڈون کے لاؤ اسے میرے پاس اتنا دور نہیں گئی ہوگی وہ غصے سے ڈھارتا ہوا بولا سب زرلش سے باہر نکل گئے زعور شاہ لبینچے کمرے کا چکر کٹنے لگا زرلش کہاں تک بھاگو گی آخر میرے پاس ہی آو گی نا وہ زہر خندہ انداز میں مسکر آیا نین سے وہ چیک کے جا گئی تھی اور اب خوف سرہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی چیکٹی چاہ رہی تھی شاہمیر آگے بڑھ کر اسے سنبھال سکے مگر وہ چیک کے جا رہی تھی نہیں نہیں چھوڑو مجھے مت مارو پلیس نہیں اب نہیں ہوگا ایسا مس میں میں شاہمیر مس پلیس ہوش کریں زرلش پہلے اسے خوف سرہ نظروں سے دیکھنے لگی پھر سنہ شائی کی رمک آئی ان آنکھوں میں شاہمیر جی جی مس میں شاہمیر آپ سیف ہیں ادھر جس ریلیکس وہ مجھے مار دے گا بہت مارے گا مجھے پلیس مجھے بچا لو میرا کوئی نہیں ہے پلیس شاہمیر مجھے بچا لو بچاؤ گی نا مجھے وہ خوف زیادہ سی سوالیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگی مجھے اس کے حوالے تو نہیں کرو گی نا شاہمیر کو بہت دکھ ہو رہا تھا زرلش کو اس حال میں دیکھے اس نے نفی میں سرحل آیا اس کے نظر زرلش کے باسوں پر پڑی جہاں گہرے نیل کے نشانتے وہ دکھی کیفیت میں آگیا میسیے زرلش نظریں چورانے لگی کیا بتاتی اسے وہ آپ کو مار تھا تھا دکھی لیچے میں کہتے وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے لگا وہ ایک دم سے سسک پڑی بہت ظالم ہے وہ مجھے بہت درد ہوتا تھا بہت درد وہ رو رہی تھی شاہمیر نے ساتھ کھڑی شرمین کو دیکھا شرمین نے پاس پیٹ کر اسے گھلے سے لگایا اب تمہیں کوئی نہیں مار سکتا وہ بلک بلک کے رو رہی تھی شاہمیر تحصے سے اسے دیکھ رہا تھا کٹے دکھ تھے زرلش کی اور اسے کچھ علم ہی نہیں تھا علم ہوتا بھی کیسے کالج کے لاس ٹی پہ وہ شاہمیر کو بوت چکی تھی ساپ لفظوں میں کہ اب اس کا خیال دل سے نکال دیں اور شاہمیر یہ سوچ کے زرلی خوش ہے وہ سائٹ پی ہو گیا تھا کیسے نہیں ملی وہ لڑکی کدھر گئی جہاں سے مار دوں گا میں تم سب کو وہ بھی پریشئر کی طرح ادھر ادھر چل رہا تھا اس کے غصے کا سب کو علم تھا سب سر جگائے کر رہے تھے پولیس پر ریپورٹ کر دے سرکار کسی نے پوچھا نہیں وہ دارا تھا اسے میں خود دونوں گا اور اسے وہ سزا دوں گا کہ خود یاد رکھے گی ہمیشہ کے لیے اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا زرلش باغ لو جتنا باغنا ہے اب میں تمہیں دون کے وہ سزا دوں گا ایک عام سے نازک سے لڑکی جو بنگلے سے باغ جائے گی اور کسی کو خبر بھی نہ ہوگی آس پاس کا پورا علاقہ جنگلوں سے بھرا ہوا تھا اسے لگا تھا کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں سے لیکن لاکھ ٹوڑنے پر بھی وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی اسے پہننے کے لیے آہانہ کا سور دیا گیا آہانہ شامیر کی چھوٹی بہنٹی جو میڈیکل کی سٹوڈنٹی وہ ابھی زرلش کے زخموں پہ مرم لگا رہی تھی زرلش نے درد سے آنکھیں بند کر لی آہانہ دکھ سے اس کے زخموں کو دیکھ رہی تھی اس کی پیٹ اور کمر پہ مرم لگا تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آگے لیکن کہا کچھ نہیں اس کا پورا جسم زخموں سے نیلوں سے بھرا ہوا تھا اسے زرلش کی حالت دیکھ کے افسوس ہو رہا تھا زرلش کے چہرے پہ پھیلے دکھ کر درد اور خوف اس کے اندر کا حال بتا رہے تھے اسے دیکھتے ہوئے آہانہ بولی آپ یہاں سیف اور زرلش بھی فکر رہیے آپ کو وہ نہیں ڈونٹ سکے گا زرلش کے آنکھوں میں پھر بھی خوف کا تاثر تھا ایسا خوف جیسے شاید مٹنے میں برسوں لگ جائیں ایسا خوف جیسے شاید مٹنے میں برسوں لگ جائیں زاور شاہ کا خوف اس کے الفاظ اور اس کے عذیت بھرے لمس آہانہ کو کولے جانا تھا وہ اسی لٹا کے تیار ہونے چلے گی باہر نکل کر وہ شرمین اور شامیر کے پاس آئے اس کے جسم کا ایک بھی حصہ ٹھیک نہیں ہے زخم اور نیل کے نشان سے بری ہوئی ہے اس کی باڈی شامیر کو اپنا ڈوگتا ہوا دل محسوس ہوا شرمین نے دہر کا دل پہ ہاتھ رکھا کون ظالم تھا یہ اللہ کا لاکھ لاکھ چکر ہے کہ وہ ہماری گھاری سے ٹکرا گئے مجھے لگتا ہے اسے اندرونی انجریز پی آئی ہوں گی اس کا مکمل میڈیکل چیک اپ کروانا چاہیے آہانہ کی بات پر شامیر نے اسے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں کہتا بھی کیا زلش کو اس حالت میں دیکھے وہ گھنک ہو گیا تھا اس کی آنکھوں میں خامہ وقت خوف نظر آتا تھا اسے اس کا چیرہ زیادہ مار کھانے سے بگڑ گیا تھا اس کا پورا جسم زخمی تھا سب سے بڑی بات اس کی روز زخمی تھی آنسو اس کی آنکھوں میں آ گئے جسے چھپانے کے لئے وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا میں کہیں نہیں جاؤں گی وہ وہ آ جائے گا آہانہ کی بات پر وہ در و خوف کی کیفیت میں آ گئی تھی اس نے شامیر کو خوف زیادہ نظروں سے دیکھا شامیر لپکار تھا اس کے پاس پیٹ گیا اب آپ کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے بڑ پریز یہ سب ضروری ہے آپ کا ٹریٹمنٹ اچھے سے ہونا چاہیے آہانہ میڈیکل سٹوڈنٹ ہے اور ہم آپ کو وہاں تھوڑی رکھیں گے ہم آپ کا چیک اپ کروا کے گھر واپس آ جائیں گے زرلش نے باری باری آہانہ اور شامیر کو دیکھا جو تشویر سے اسے دیکھ رہی تھی پھر شامیر کو دیکھ کے بولی اگر وہ آ گیا وہاں تو اس کے لیچے میں ڈرتا وہ نہیں آئے گا آپ کو کس مت نے دوبارہ مجھ سے ملائے ہے میں اب آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا میں اس شامیر مصبوط لیچے میں بولتا اسے دیکھ رہا تھا بلکہ وہ اپنے چور مرد کے روپ میں اس کے سامنے تھا ٹھیک ہے نظرلش آہانہ نے پوچھا تو اس نے اسبات میں سرحالا دیا اور ساتھ میں شامیر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا زرلش کے دیکھنے پہ وہ مسکرا دیا چیک اپ کے بعد آہانہ اور شامیر زرلش کو لے کر باہر نکل لیں باہر آپ زرلش کو لے کر گھر چائیں میں رپورٹس لے کر آ جاؤں گی آہانہ کی کہنے پر شامیر نے اسبات میں سرحالایا اور زرلش پہ نظر ڈالی جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ چلنے لگی کوریڈور سے گزرتے زرلش کو سامنے رش نظر آیا تو اس نے بے ساختہ شامیر کا بازو پکڑ لیا اور اس کو پیچھے ہونے لگی شامیر نے چونکہ اس کی یہ حرکت دیکھی زرلش آپ ٹھیک ہیں وہ سر موڑ کے اسے دیکھنے لگا تو وہ اس کی طرف خوف سے دیکھتی اور پھر اپنی گریفت اس کے بازو پہ سخت کر دی شامیر نے ہور سے رش کو دیکھا وہاں اسے کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آیا جو انہیں دیکھ رہا ہو جسے دیکھ کے زرلش خوف زیادہ ہو گئی ہو شامیر اسے لیے ہرسپیٹل کے آہاتے سے باہر نکلا گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھایا اور دروازہ بند کر کے دوسری سائٹ سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کیا زرلش سر نیچے کیے اپنا چیڑا چھپا رہی تھی شامیر نے ہور سے اسے دیکھا اسے زرلش کی ہر حرکت پر دکھ ہو رہا تھا اس نے گاڑی ڈرائیونگ وی پر ڈال دی پورا علاقہ چھان مرہا لیکن اسے زرلش کہیں نہ ملی کہاں جا سکتی ہے وہ ان گھنے جنگلوں سے وہ کیسے نکل سکتی ہے اس ایک رات میں وہ اگر روڈ پر بھی پہنچ جائے تو کیسے وہاں سے اسے کوئی گھاڑی بھی مل سکتی ہے وہ تو زرلش کی قسمت اچھی تھی جو شرمین اپنے گھاؤں سے واپس شہر جا رہی تھی تو زرلش ان کی گھاڑی سے ٹکرا گئی غم و غصے سے زاور شاہ کا برا حال تھا آخر کہاں گئی یہ زرلش کدھر کدھر گھومائے گی مجھے یہ لڑکی اسے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا سگرٹ کی دعاں اڑا تھا وہ زرلش کو ہی سوچے جا رہا تھا زرلش سالار ایک بار بس تم ایک بار میرے ہاتھ لگ جو پھر دیکھتا ہوں کون تمہیں مجھ سے بچائے گا کتوں جیسے حالت کر دوں گا تمہاری موت مانگو گی وہ غصے سے پاغل ہو رہا تھا شاہ میں ہی وہ بنگلے سے شہر والی بنگلے میں آیا تھا اور اب اپنے کمرے میں غصے سے پاغل ہو رہا تھا سگرٹ سے اس کا پورا کمرہ دونوں سے بھر گیا تھا اور وہ اس طوئے میں زرلش کی پرچھائی کو ڈونڈ رہا تھا کیسا لگا سرپرائز اس نے زرلش کو انچی بیلڈنگ سے دھکا دیتے ہوئے دوبارہ اپنی طرف کھینچا وہ ایک دم سے چھکی تھی زعور شاہ اس کی آنکوں میں خوف دیکھتا ہوا کہہ کے لگانے لگا مزے کا تھا نا اس کا پورا وجود لڑش رہا تھا بولو مزے کا تھا نا وہ انچی آواز میں بولا زرلش گبرائی ہوئی سے اسے دیکھنے لگی ہاں ہاں وہ دوبارہ ہنسنے لگا wanna try again زرلش اسے التجائی کے نظروں سے دیکھنے لگی نہیں نہیں please چلو ٹھیک ہے نہیں کرتے try وہ اسے باہوں میں لیے وہ موڑ کے جھانے لگا زرلش کا وجود اس کے بعضوں میں کام پر رہا تھا زرلش کندہ حالانی پر زرلش خوف سے اوپر دیکھنے لگی جہاں شرمین کھڑی اسے پریشانی سے دیکھ رہی تھی کیا ہوا بیٹا کا کچھ نہیں وہ سر جگا کے اپنی انگلیاں تیزی سے مروننے لگی شرمین نے خور سے اس کی یہ حرکتے کی جب انگلیاں مرونے میں زیادہ تیزی آئی تو شرمین نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے زرلش چون گئی اور شرمین کو دیکھنے لگی اس کی ہاتھ شرمین کی ہاتھوں میں لرس رہے تھے میں سوچ رہی تھی آج تمہاری پسند کا کھانا بنائے جائے کیا پسند ہے تمہیں شرمین اس سے نرمی سے پوچھنے لگی لیکن اس کی آنکھوں میں خوف کی سائی لہرائے اس کے کانوں میں زاورشاہ کی آواز کونچنے لگی میں سوچ رہا ہوں تمہیں آج تمہاری پسند کا کھانا بنا کے اپنے ہاتھوں سے کھلاوں اور ساتھی اس کی انگلیاں مرون دی وہ در سے چھیکی تھی اور زاورشاہ ہنس پڑھا تازرلش وہ ایک دم سے ہوش میں آئی تھی جی بیٹا کیا ہوا کہاں کھو گئی تھی کیا کھاؤگی میں بنا دو کچھ نہیں آنٹی بک نہیں ابھی وہ اپنے خوف پر تھوڑا کابو پاتے ہوئے سر جھکا کے بولی یہ کیا بات ہوئی اب مجھو تو اس عمر میں بھی جلدی جلدی بک لگ جاتی ہے زلش مسکرہ دی ان کی بات پہ شامیر اور اہانہ کو نرگسی کفتے بہت پسند ہے تمہیں بھی پسند ہے شامیر کی بات پہ زلش نے اس پاس سر میں ہلایا تو شامیر وہ اس کو را کر اٹنے لگی چلو وہیں بناتے ہیں ہیلپ کرو گی میرے سار وہ اسی فضول سوچوں سے بچانے کے لیے بولی تو زلش مسکرہ پڑی جی بلکل اور اس کے ساتھ اٹھ کے کچھن میں چڑے گئی دوائیوں کے ذریعے وہ کافی بہتر ہو رہی تھی زخم بڑھ رہے تھے اس کے لیکن اس کی روپے جو زخم لگے تھے اسے بڑھنے میں شاید ابھی بہت ٹائم لگنا تھا سردیو کی آمد آمد تھی رات کی وقت تھنڈی ہوایں خوشگوار احساس بخشے ہوئی تھی وہ بھی بارکوں نے بیٹھی تھی تھنڈی ہوا کے چونکہ اس کے چہرے کو چھو رہے تھے جب شامیر اس کے پاس آ کر بیٹھ کیا سوئی نہیں آم زلش نے مر کر اسے دیکھا تم بھی تو نہیں سوئے شامیر مسکرہ دیا آپ تو یہاں بھی ٹیچر بنی رہتی ہیں زلش کو ہنسی آگے پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی آنٹی اور اہانہ بہت اچھی ہیں بہت خیار رکھتے ہیں میرا شامیر نے کوئی جواب نہیں دیا وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا اس کا چہرہ آپ صاف ہو چکا تھا کیوں برداشت کرتی نہیں آپ اس کا ہر ظلم زلش کے چہرے کا رنگ بدلا تھا ایک پل کو پھر نارمل ہوئی ایک سایا سا گزرا تھا اس کے چہرے پہ وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی جن لڑکیوں کے سروں پہ ماباب کا سایا نہ ہو انہیں ایسے ہی استعمال کیا جاتا ہے لوگ اس پہ اپنا حق جتانے لگتے ہیں اسے ذر خرید غلام بنا کے رکھ دیتے ہیں اپنا غصہ اپنی فرسٹریشن وہ اسی پہ نکال دیتے ہیں پتہ کیوں وہ ایک پل کو رکی پھر بولی کیوں کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ذرلش اسے دیکھنے لگے جس کی آنکھوں میں درد حلکورے لے رہا تھا میری حالت تو ذر خرید غلام سے بھی گھئے گزری تھی میرا جسم زخموں سے برا ہوا ہے لیکن میری روح بھی زخموں سے چھلنے ہے تم تو آزاد انسان و شامیر مجھے زخم دے کے رونے بھی نہیں دیا جاتا تھا کیونکہ اگر میں رو دیتی تھی وہ میری آنکھوں میں ایسر ڈال دیتا تھا اس نے درد سے آنکھیں میچھ رہی جب وہ لمحہ دوبارہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا جیسے کسی بچے سے پوچھا جائے کہ تمہیں آئس کریم میں کون سا فلیور پسند ہے ویسے ہی مجھ سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کس چیز سے مار کھانے بھی زیادہ درد محسوس ہوتا ہے بیلٹ سے سیگرر سے لائٹر سے چھوری سے رسی سے ہاں سے اور میں بول دوں ہر مار کا اپنا ایک ایک الگ درد ہوتا ہے اس کی آنکھیں چھلک پڑی شامی نے بھی سکتا اس کے ہاتھ کی پوچھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا بہت درد ہوتا تھا شامیر بہت اس نے اپنا سر تھک کے شامیر کے کندے پہ ٹکا دیا شامیر کی آنکھوں میں آنسو آگئے میں چیکھتے کہ رونے کے لیے ترس کے دی اور اگر میں رونا چاہتی رونا اس نے رکھ کے سس کے لیے تو مجھے سزا کے تو بلکہ چھپکنے نہ دیا جاتا اور اگر میں بلکہ چھپکتی تھی تو مجھے تھپڑ مار دیا جاتا وہ رونے لگ گئی تھی دیر تک روتی رہی شامیر نے اسے نہیں روکا رونے سے وہ اس کے کندے پہ سر رکھے رو رہی تھی شامیر کے بھی آنسو گھر کے زرلش کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے کاشو سے کیلانا چھوڑتا کاش اس کے راستے سے ہٹ کے سائٹ پہ نہ ہو جاتا کاشو زرلش کو بھگا دیتا تو یہ سب نہ ہوتا اپنے گیرے بال پوچھ پہ ڈالے وہ کچن میں سینڈوچ بنا رہی تھی جب شامیر کچن میں پانی پینے آیا اور اسے دیکھا تھٹک کے رکیا زرلش مگن انداز میں جیسے ہی موڑی اسے ٹھکرائے شامیر جلدی سے پیچھے وہ اس کے نکھلے روپ سے نصر چلاترہ وہ بولا میں وہ پانی لینے آتا وہ ہلکا سا مسکرائی اچھا تو پی رو ہاں ہاں پی رہا ہوں وہ سر کھو جاتا پانی لینے لے گا پانی پی کے وہ وہیں کھڑا رہا زرلش نے اسے دیکھا کچھ چاہیے تھا شامیر نہیں نہیں تو اچھا وہ پھر سے کامی مصروف ہو گی اور اسے دیکھنے لگا اگر مجھے دیکھنے سے دل بھر کیا ہو تو کچن سے باہر جا سکتے ہو وہ مصروف انداز میں اسے دیکھیں بنا بولی شامیر شامیر سا بھوکڑا گیا کوئی سمجھ نہیں آیا تو کچن سے ہی نکر گیا زرلش زیرے رب مسکرہ دی یہ لیں مزے دار سے سینویچ ریڈی ہو گئے زرلش ٹرے لیے لاؤنج میں آگے شامیر کو دیکھیں اس نے آانا کو بھی سینویچ دیئے پھر شامیر کی طرف آئی تو وہ نظریں چھوڑانے لگا سینویچ وہ شرارت نظروں میں لی اسے دیکھ رہی تھی اسے سینویچ دیکھے وہ شرمین کے پاس آکے بیٹھ کے مزے کہیں شرمین کے کہنے پر زرلش مسکرائی تینکیو آہانا نے بھی تعریف کی اس نے شامیر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کے دیکھنے پر شامیر بھوکڑا گیا یمی ہے زرلش نے اپنی ہنسی روکی جبکہ شامیر سر کو جانے لگا زرلش باہر جانا چھوڑ چکی تھی ابھی رات میں شرمین نے زبردست سے اسے شامیر کے ساتھ باہر بیش دیا تھا ایک جوہا روکی اس نے اپنے لی اسے زرلش کے لی آئس کریم ہوا آئی کاتے ہوئے وہ اپنی یونیورسٹی لائف کی باتیں سنا رہا تھا وہ ہنس رہی تھی ہنسے ہنسے آئس کریم اس کے ناک سے لگ گئی شامیر نے اسے ٹیشو دیا وہ سر جھکا کہ اپنا ناک صاف کرنے لگی جب جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی ایکسکیوز می ییس شامیر نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سامنے زرلش شاہ تھا جو کافی جلدی میں لگ رہا تھا اس نے زرلش کی طرف دیکھا اس کا چیرہ سائٹ سے بالوں میں چھپا ہوا تھا پھر اسے دیکھا اپنے کار تھوڑا آگے لے جائیں گے میری کار ہی پھنس گئے بیچ میں اس کا دل چاہا کہ زاور شاہ کو اتنا مارے کہ اس کی شکل بگڑ جائے مگر وہ خود کو کنٹرول کرتا جی کہہ کر گاڑی آگے لے گیا اور قدر پر سکون جگہ پہ لے جائے کر گاڑی سائٹ پہ رکھ دی زرلش جو یوں ہی بیٹھی کام تہی تھی میس شامیر کے چھونے پر اچھلے پر اینا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا میس اٹس میں شامیر شامیر گھب رہے لیجی میں اسے کہنے لگا وہ خوف سرسی اسے دیکھنے لگی شامیر اس نے مجھے دیکھ لیا وہ مجھے لے جائے گا مجھے مار دے گا وہ رو رہی تھی شامیر کی شرٹ پکڑے وہ کام پہ رہی تھی شامیر اسے سمچانے لگا اس نے نہیں دیکھا آپ کا چھیلہ چھپا ہوا تھا نن نہیں اس نے دیکھ لیا ہے مجھے اب کیا ہوگا میرا کیا ہوگا وہ سن ہی نہیں رہی تھی وہ مسلسلے کے جملہ بولے جا رہی تھی مس پلیس زرلش آخر اس نے انچی آواز میں اس کا نام لیا وہ رکھ کے شامیر کو دیکھنے لگی اس نے نہیں دیکھا آپ ریلیکس ہو جائیں پلیس وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو زرلش اس کی شرٹ چھوڑ کے شرمندہ سی سر جھکائے بیٹھ کے سوری شامیر نے جلدی سے کہا وہ ہم کر کے سیلی ہو کے شیشے سے باہر دیکھنے لگے اسے شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس طرح سے اس نے شامیر کی شرٹ کو پکڑا ہوا تھا وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے بال باننے لگی شامیر کے موہ سے بختیار پیچھنا ایسے ہی رہنے دینا زرلش چونک اسے دیکھنے لگی جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں سے بچنے کے لیے اس نے جلدی سے اپنے باہر چھوڑ دیئے اور باہر دیکھنے لگی ڈر ختم کرو زرلش اب تمہ کیلی نہیں ہو شرمندگی ساری بات سن کے بولی وہ مجھے لے جائے گا دوبارہ سے وہ یہی بات بار بار بول رہی تھی ایسے کیسے لے جائے گا بھائی اس کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے شرمندگی نے موہ بنا کے کہا پھر اسے دیکھنے لگی نکاح میں ہو اس کے زرلش نے جلی سے سر نفی میں ہلایا پھر وہ کیا بول کے تمہیں لے جائے گا ارے کانون بھی کسی چیز کا نام ہے کہ نہیں ایمی لے جائے گا وہ اپنے مقصود سندات میں بولی تو اس سب کو ہنسی آگئی زرلش بھی مسکرہ پڑی ارے ماما نکاح کر دیں ان کا کوئی نہیں لے جا سکے گا پھر آہانہ کے کہنے پر زرلش اسے حیرت سے دیکھنے لگی شرمین اسے سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگی اور کس کے ساتھ یہی ہمارے شامیر بھائی کے ساتھ شامیر کا اسلام ہی لی چاہا آہانہ کا مو چومنے خوشی سے زرلش مکھولے اسے دیکھنے لگی جبکہ شرمین مسکرانے لگی ہاں یہ ٹھیک ہے ارے نہیں میں اس سے پانچ سال بڑی ہوں زرلش کے چانک بولنے پر شرمین اور آہانہ کو ہنسی آگئی شامیر لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا تھی ٹیچر ٹیچر ہی ہوتی ہے وہ زور دیکھے بولی اور سٹوڈنٹ کا دلہ آہی جاتا ہے اتنی خوبصورہ ٹیچر پر شامیر کے بھی ساختہ بولنے پر زرلش کچھ دیکھ چپ رہ گی دونوں ماں بیٹی ان کی باتوں کوئی دلچسپی سے سننے ہی تھی تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے آپ کی اجازت کی دیا ہے بس اس نے سی چکا شرمین اور آہانہ کو دیکھا دونوں ہنس نہیں تھی پھر شامیر کو دیکھا جو اسے نصروں کے حسار میں لے مسکرا رہا تھا وہ اٹھ کے اپنے کملے میں چڑے گی ناراض کر دیا اسے شرمین نے اسے ناراض کی سے کہا تو وہ کندش کھا کے رہ گیا وہ صبح ناشتے پر نہیں گئی تھی اسے الجن ہو رہی تھی کہ وہ کیسے جائے سب کے سامنے وہ سب سے ناراض ہو کہ آئی تھی رو میں اب کیسے جاتی ناشتے پر شرمین دگی ہو رہی تھی اسے دروازے پر دستو کی تو دروازے کی طرف دیکھنے لگی شرمین مسکراتی ہوئی اندر آئی تو وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی آنٹی آپ آئیے پلیس وہ مسکراتی ہوئی اندر آکے بیٹھ گئی زرلش کو پاس بٹھا کہ اس کے چہرے پر پیار کرنے لگی ناراض ہو ہم سے زرلش نہیں آنٹی بلکل بھی نہیں ناشتے پر نہیں آئی مجھے پریشانی ہو گئی تھی زرلش کا سر جکیا تھا شرمین دگی سے زرلش آہاں نا ٹھیک کہہ دیئے تم دونوں کو ایک دوسرے کو جانتے بھی ہو اور تمہیں تو شاہمیر کا پتہ ہے کہ وہ کتنا تم سے پیار کرتا ہے پھر بات ماننے میں کیا حرچ ہے وہ رکھ کے اسے دیکھنے لگی آنٹی وہ بولو بیٹا وہ حق لا رہی تھی اچھی تبدیلے لائے گا دیکھ لینا آنٹی میں نے کبھی شاہمیر کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں اس نے عذر پیش کیا تو شرمین مسکرہ پڑی تو اب دیکھ لو بلکہ صبح شام دیکھو میرا بیٹا تم سے بہت محبت کرتا ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا زرلش اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اور کونسا بہانہ بنائے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اسے شاہمیر سے ہی بات کرنا بہتر لگا شاہمیر اپنے کملے میں نیم دراز موبائل میں لگوا تھا جب دروازے پر نوک ہوئی کامین وہ بھی نہ دیکھے بولا زرلش اندر آئی اور وہیں کھڑی اسے دیکھنے لگی شاہمیر نے موبائل سے نظر ہٹا کے دیکھا تو سامنے زرلش کو دیکھ کے وہ ایک گم سے کھڑا ہوا آہ پلیس آئیے زرلش دروازہ بند کر کے سوفیہ پر جا کے بیٹھ گئی شاہمیر بھی پاس میں بیٹھ گیا مجھے بات کرنے سے جی جی کہیے وہ مسترم نظر آ رہی تھی میں میں یہ شادی نہیں کر سکتی کیوں شاہمیر کے اچانک پوچھنے پر زرلش اسے دیکھنے لگی کیا مطلب کیوں وہ پھر بھی اسے دیکھتا رہا میں بھی پوچھوں گا کیوں میں تمہاری ٹیچر ہوں تو زرلش اس کے یوں دیکھنے سے کنفیوز ہو گئی ٹیچر سے کون شادی کرتا ہے میں زرلش نے زیچ ہو کے اسے دیکھا وہ اتمنان سے مسکرا رہا تھا شاہمیر مجھے غصہ دلا رہی وہ اب نکال دیں غصہ میں سن رہا ہوں میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی وہ دھمکی دینے لگی میں لگ لگا دوں گا آپ کیسے جائیں گی شاہمیر مسئلہ کیا ہے تمہارا آپ سے محبت وہ اتنا مطمئن تھا کہ زرلش کو بار بار اس پر غصہ آ رہا تھا تم سے بات کرنا فضول ہے وہ اٹھنے لگی تو شادی کر لیں زرلش گھور کی اسے دیکھنے لگی شرم کر لو تھوڑا سا تم آپ کو شرماتے دیکھنا چاہتا ہوں میں میری سادگی دیکھو میں کیا چاہتا ہوں زرلش غصہ سے کمبے سے نکل گئی شاہمیر مسکرا دیا مسزرلش وہ چپٹا بیٹے جنر کر رہی تھی سب کے ساتھ شاہمیر کا نکھیوں اسے دیکھنے لگا جس کے موہ پہ بھارہ بجھے ہوئے تھے وہ زیرے لم اسکرا دیا آہانہ موہ پہ بھارہ کیوں بجھ رہے ہیں تمہارے زرلش کو چھیلنے کے لئے اس نے آہانہ کو پکارا وہ جو بھی خبر تھی اچانک چونک کیوں سے دیکھنے لگی میں کب بھائی زرلش پہ اسے ہی دیکھتی تھی اچھا مجھے لگا بھارہ بچ رہے ہیں وہ زیرے لم اسکرا دیا وہ بولا زرلش اسے گھونے لگی سیری طرح سے زرلش بولو نا شاہمین نے مصنوعی حیرس اسے دیکھا اوہ زرلش آپ کے موہ پہ بھارہ کیوں بچ رہے ہیں زرلش لبینچوں سے دیکھنے لگی تنگ نہیں کرو میں کھانا کھا رہا ہوں وہ کندرچ کھا کے بولا آہانہ نے اپنی ہنسی دوبائی شرمین نے اپنے بیٹے کو ٹھوکا شاہمین نہیں تنگ کرو میری بیٹی کو ماما آپ کی یہ بیٹی مجھے تنگ کرتی ہے میں کب وہ حیران سی شاہمین کو اور شرارت پر اکسا رہی تھی شرمین ہنسنے لگی ارے نہیں بیٹا اس کی باتیں نہ سنو یہ تنگ کر رہا ہے تمہیں شاہمین وہ شاہمین کو تنبیہ کرنے لگی شاہمین مسکرہ دیا کیونکہ میں چھپ رہتا ہوں زرلش اسے ہی دیکھ رہی تھی شاہمین نے اسے آنکھ مار دی تو زرلش سٹ پٹ آ گئی آج وہ سب کلیفٹن آئے ہوئے تھے زرلش کافی دنوں بعد باہر آئی تھی ان سب کے ساتھ اسے کافی خوشی ہو رہی تھی آنکھیں بھن کر کے وہ سورج کی کینوں کو خود پر محسوس کر کے دوچ وندوز ہو رہی تھی وہ ان تینوں سے تھوڑا فاصلے پر کھڑی تھی اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے زاور شاہ نظر آیا جو کسی نٹکی کے ساتھ بحث کر رہا تھا اسے اپنا بے جان ہوتا وہ محسوس ہوا اسے لگا وہ اب گر جائے گی وہ پیچھے کی طرف چندنے لگی اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ زاور شاہ اس کے بلکل سامنے کھڑا ہے زاور شاہ نے اسے نہیں دیکھا تھا لیکن زرلش کا پورا وجود لڑس رہا تھا شامیر کی نظر اس پر پڑی تو جلدے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور پیچھے سے اسے تھامکس کا نام لیا میس زرلش زرلش مومورکس کے سینے سے لگ گئی شامیر نے چونکے اسے دیکھا وہ کام رہی تھی وہ وہ شامیر وہ شامیر کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرے گھر چلے میس زرلش اور اس بات میں سرحال آنے لگی وہ مجھے دیکھ لے گا وہ یہی ہے شامیر نے چاروں طرف دیکھا زاور شاہ اسے کہیں نظر نہیں آیا وہ نہیں ہے دیکھئے نہیں شامیر چلو یہاں سے پپلیس شامیر اسے دیے شرمیر اور اہانہ کے پاس آیا یوں چاروں گر کی طرف روانہ ہوئے راستے بر وہ دھر و خوف سے کام تھی رہی شامیر بار بار اس پر ایک نظر دار رہا تھا شرمیر اسے اپنے ساتھ لگائے تسلی دیے رہی تھی لیکن بے سود جب میں کہتا ہوں شادی کر لیں مجھ سے تو آپ منع کر دیتی ہیں اور سب سے زیادہ سکیور بھی آپ خود کو ہونا چاہتی ہوں لیکن میں میں اسے سامنے دیکھ دھر جاتی ہوں وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تو آپ نہ ڈھرئے مسزرلش شامیر کے کہنے پر اسے دیکھنے لگی اس نے میرے اندر اتنا خوف ڈال دی ہے کہ میں وہ سر جگا گئی شامیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ زرلش آئی مین مسزرلش وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا چھرے کے تاثرات دیکھنے لگا میں نے ہمیشہ آپ ہی کا انتظار کیا ہے آپ ہی کو دیکھا ہے اور آپ ہی کو چاہا ہے آپ سے محبت کی ہے یہ دو ساتھ جب میں الگ ہوا نا آپ سے تو روز دی سوچ کے خاموش کرواتا اپنی محبت کو کہ جی جی جیسے آپ خوش میں اسی میں خوش ہوں جو ملی تو ماما ڈیڑی یہی کہتی تھی کہ شادی کلون لیکن اس ساتھ میں مجھے کسی میں اٹریکشن فینڈ نہ ہوتی تھی مجھے آپ کے سوا کوئی پسند ہی نہیں آتا تازلش اسے دیکھے جا رہی تھی آپ کو اس رات اس حالت میں دیکھ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ مجھ پر کیا گزری تھی آئی کانٹ ایکسپلین ان ورڈز اوفو سر پکڑ کے بیٹھ گیا زرلش گنگ سے رہ گئے شاہمین نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا آئی لاغ یو میس بس یہی چاہتا ہوں کہ آپ خوش رہیں ہمیشہ خوش رہیں لیکن مجھے خوش ہوتی اگر آپ میرے نام سے میری نکاح میں ہوتی پھر بھی میں انتظار کروں گا جواب کہیں گی میں انتظار کروں گا وہ زرلش کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا زرلش نظرے چورا گئے شاہمین بھی دیرے سے اٹھ کے وہاں سے اندر کمرے کی طرف چرا گیا لیکن وہ دیر تک وہیں بیٹھی رہی شاہمین کی باتوں پر کچن میں کام کری تھی جب زرلش کچن میں آئی اور شرمین کو دیکھنے لگی آرے بیٹا کوئی کام تھا نہیں وہ جلدی میں بولی پھر رکھ کے انہیں دیکھنے لگی جی آئی مین کام تھا ہاں بتاؤ آپ رکھ کے میری طرف تو دیکھئے شرمین مسکر آ کے کام چھوڑ کے اسے دیکھنے لگی تو زرلش کو سمجھ نہیں آئی کہ کیسے بات کریں زرلش کیا بات ہے بیٹا آنٹی وہ آپ وہ اس نے شرمین کو دیکھا پھر سے جھکا لیا آپ شاہمین کو بولنی میں شادی کر رہی ہوں اس سے شرمین حیرت اور خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی آرے زرلش انہوں نے زرلش کو گلے لگایا تم نے ہمیں بہت بڑی خوشخبری دے دی تینکیو سو مچ اللہ تمہارے نصیب اچھا کرے شاہمین کے ساتھ وہ مسکر آ دیں اس کا مائنڈ خالی تھا اسے نہیں پتا تھا کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے یہ غلط لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان کی خواہش کا احترام کرے اور ان کی خوشی اسی میں تھی کہ وہ شاہمین کا ساتھ قبول کر لے سو اس نے وہ ہی کیا شاہمین کو جب سے علم ہوا وہ تب سے زرلش سے اکیلے میں بات کرنے کے لئے پر ٹول رہا تھا لیکن وہ سامنے ہی نہیں آ رہی تھی ابھی وہ چھپتے سے کچن سے اپنے کملے کی طرف جا رہی تھی جب شاہمین اس کے سامنے آ گیا وہ چیخنے لگی تھی جب شاہمین نے اس کے موپے ہاتھ رکھ دیا وہ اسے دیکھنے لگی شش میں ہوں وہ اسے دیکھے سائٹ پہ ہوا کیا کرے ہو یہاں تو لائے ہو مجھے آہشتہ بولی کیوں کیا مطلب کیوں پھر بھی میں پوچھوں گی کیوں زرلش آنکوں میں شرارت نہیں اسے دیکھ رہی تھی شاہمین تھٹر گیا مجھے کافی کر رہے ہیں اسے وہ جن یاد آ گیا جب زرلش کو ایسے ہی مجھے کافی کر رہا تھا ہاں تو زرلش دو بڑو بولی تو شاہمین کھل کے مسکر آیا thank you so much زرلش بھی مسکر آ دی میری کچھ شرطیں ہیں اوہ کیسی شرطیں وہ شرارت سے اسے دیکھنے لگی میں تم سے بڑی ہوں سو مجھ سے زیادہ بتتمیزی نہیں کرو گے میں جب غصے میں ہوں گی تو چپ ہو کے بیٹھ ہو گی وہ رکی تو شاہمین دلچسپی اسے دیکھتا وہ مسکر آیا اچھا اور وہ اس کی نظروں سے گھبرا کے بولی زیادہ فری نہیں ہو گے وہ ہے اس پر آپ کا حکم سر آنکھوں پہ زرلش اس کے انداز پہ سٹ پٹا گئی اور جانے لگی جب شاہمین دوبارہ اس کے سامنے آ گیا اب کیا ہے زرلش حضرت کے مسکرانے لگی وہ مسکرانے لگی وہ مسکرانے لگی کچھ نہیں زرلش مو بنا کے آگے بڑھ گئی شادی کی تیاریاں اروج پہ تھی شرمین کا بس نہیں چڑھ رہا تھا پورے وڈکس کے کپڑے اس کے لیے لے لے آہانہ تو بار بار اسے بابی بول بول کے مزے لیتی تھی اور شاہمین کو پر ہی لگ گئے تھے اس کی بتی سے ہی اندر نہیں جا رہی تھی زرلش سب کو دیکھ کر مسکرانے لیتی سب خوشتے ہو اور زرلش بھی خوشتی یہ سوچ گئے کہ نئے زندگی کی شروعات اس کے لیے اچھی ثابت ہوں گی ایسی ہن سے مسکرانے وہ آہ شاہمین کے کمرے میں اس کی دولن کے روپے بیٹھ ہوئی تھی شاہمین اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا زرلش کنفیوز ہو گئی گھونہ بن کرو شاہمین زرلش اپنے نام پہ وہ چونکر اسے دیکھنے لگی شاہمین نے مسنوئی حیرہ سے آنکھیں پھیلائی ابھی مسزرلش بولو آپ کو اب تو بیوی ہو میری یا زرلش کو ہنسی آگی وہ اس کے اور قریب آیا فری نہیں ہو زرلش نے چانا کہا تو وہ ہنسنے لگا نات فیئر ناؤ زرلش مسکرہ کے پلکے جھکا گئی شاہمین اس کے قریب ہو کر اس کی سانسے زرلش کے چہروں کو چھونے لگی زرلش کا دل زور زور سے دڑکنے لگا وہ اس کے ہونٹوں پہ جھکنا چاہتا تھا جب اسے زرلش کے وجود میں لرزاہٹ کا حساس ہوا وہ چونکر اسے دیکھنے لگا زرلش 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 کی آنکھوں میں خوف پھیڑ رہا تھا کیا ہوا میری جان اس کے ہونٹ خیل رہی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی اسے زعور شاہ کا جرحانہ دس یاد آیا جو اس کے قریب آ رہا تھا زرلش نے اسے دیکھا دینا چاہا تو اسے قریب کر کے زبردستی کرنے لگا زرلش اگر آپ ریڈی نہیں ہو تو دونٹ وری آپ جتنا وقت لینا چاہتی ہیں لے لو آئی ڈونٹ مائن میرے لیے آپ کی خوشی مقدم ہے وہ اس کے لرزتے وجود کو اپنی باہوں میں دیکھ کر بولا میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ میرے ہیں زرلش آپ میرے پاس ہیں آپ ریڈیکس ہو جائیں وہ گہرے گہرے سانس لے دی پھر آنکھیں مون کے اس نے شاہمیر کی کھنڈے پر سرکھ دیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے یہ کیفشت کیوں ہو رہی تھی لیکن اسے اچانک اپنا وجود کپ کپ آتا وہ محسوس ہوا تھا صبح اس کی آنکھ کھلی تو اپنے پہلوں میں شاہمیر کا جائزہ لینے لگی وہ سو رہا تھا ابھی اس کی آنکھوں کے سامنے اس شاہمیر کا چہرہ گھوم گیا جو اس کا سٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا جو سارا دن ٹیبل پہ کوہنی رکھے کلاس میں زرلش کو دیکھتا رہتا تھا اس کے لبوں کو مسکراہت نچوا اگر مجھے دیکھنے سے دل بھر گیا ہو تو میں آنکھیں کھول دوں شاہمیر کے کہنے پر وہ بوکھلا گئی اور جھٹ سے بولی نہیں کیوں مجھے بھی حق ہے آپ کو دیکھنے کا اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی تو وہ اٹھ کے بیٹھ کے وہ بھی بیٹھ کے یہ کیا this is not fair زرلش اسے دیکھنے لگی مجھے بوکھ لگی ہے میں جا رہی ہوں تھوڑی شرم کر لیں اب دلہم ہے ابھی شاہمیر اسے شرم جلانے لگا وہ مو بنا کے بولی تو جاؤ ناجتہ بنا کے لاؤ میری دی ارے نہیں آپ تو بیٹی ہیں اس کر کے نکل گئی ہوا ابھی کہاں وہ شرارہ سے بولا تو زرلش اسے گھونے لگی سوجر یا شاہمیر میں تم سے بڑی ہوں لگتی تو چھوٹی ہی ہیں وہ مو بنا کے بولا تو زرلش کو ہنسی آگئی ماما ہمیں ہنیمون پر بیچ رہی ہیں جو وہ جو ٹی وی دیکھ رہا تھا شاہمیر نے آکے دھماکہ ہی کر دیا ایسے کیسے منع کر دو شاہمیر اسے شاہ کی نظروں سے دیکھنے لگا آپ بہت برا کرنی ہیں میرے ساتھ رہے میں نہیں آتا آپ کو تو زرلش اسے گھونے لگی مد گھونے کریں ایسے مجھے میں شوہر ہوں اب آپ کا آپ کی کلاس کا سٹوڈنٹ نہیں ہوں اسے جھکا کہ اپنے لپ کٹنے لگے شاہمیر بھی ڈکی ہو کے سائیڈ پہ بیٹھ کے موبائل پہ بیسی ہو گیا زرلش نے سر اٹھا کے اس کی سنجیدہ چہرے کو دیکھا وہ ایک نارمل استواجی زندگی چاہ رہا تھا زرلش کے ساتھ اور تو کچھ نہیں چاہتا تھا وہ بیوی ہے اس کی وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہا تھا زرلش دل پہ ہاتھ رکھ کے بول لو کیا تمہارے دل میں شاہمیر کے لیے کوئی جگہ نہیں کیا کبھی تمہارا دل نہیں دڑکا شاہمیر کی محبت کا سوچ کے اس کا خیال آتی ہی اس کے دل کی دڑکم بھی ترتیب ہوئی تھی اس نے ججکتے ہوئے اسے آواز تھی شاہمیر جی وہ مصروف انداز میں بولا کب جانا ہے وہ ججک رہی تھی آپ کا دل نہیں ہم نہیں جا رہے میرا بھی جل چاہ رہا ہے پھر ججکے رکھ گئے شاہمیر کے لمسکرہ دئیے اس کی اس ادھا پہ لیکن وہ خاموش رہا اور موائل سے نظریں نہیں اٹھائیں شاہمیر اس نے دوبارہ اسے ججک کے بولایا تو وہ اس کے قریب ہو گیا جی شاہمیر کی جان زلش پر اخلا گئی مم میں آپ کیا وہ اس کے انداز میں شرارہ سے بولا میں ممہ بلا رہی ہے وہ اٹھنے لگی شاہمیر نے دوبارہ اسے بٹھا دیا بیٹھی آرام سے وہ نہیں بلا رہی ہے وہ اپنے خوش پھونٹوں پہ زبان پھیرنے لگی شاہمیر کی قربت سے وہ بہت کھلا رہی تھی پیاس لگی ہے پانی پیلو نہیں مجھے بھی پیاس لگی ہے وہ شرارہ سے بولا تک تو میں تمہارے لئے لاتی ہو نا پانی وہ کہنے لگی تو شاہمیر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا مجھے پانی نہیں چاہیے وہ پلکیں جھکا گئی شاہمیر نے اس کی پیشانی پہ اپنی لب رکھتی ہے زلش اسے دیکھنے لگی آپ بلچ کرتی بھی بہت پیاری لگتی ہیں زلش زلش پلکیں جھکا گئی شاہمیر کی گربت سے اسے سکون میں رہا تھا کوئی ڈر کوئی خوف کا احساس نہیں تھا اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ وہ شاہمیر کے سنگ اس ڈر اور خوف کو ہمیشہ کدھی ختم کر دینا چاہتی تھی اس نے دیرے سے اپنا سر شاہمیر کے سینے پی رکھ دیا شاہمیر کے سنگ وقت بہت خوبصورت تھا وہ اپنے سارے درد بھوڑ گئی اسے بس یہی یاد تھا کہ شاہمیر اس کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا اور شاہمیر جیسے ہمیشہ زرلش کی چاہتی اسے ہمیشہ یہی تھا کہ زرلش بھی اس سے محبت کرے نہ کرے لیکن اس کی شاہمیر کی محبت میں وہ اپنے سب دکھ بھول جائے اور شاہمیر کی محبت کو قبول کر لے زرلش سے اتنی محبت اور اپنایت پاکی وہ تو ہواں میں اڑا تھا اسے تو لگا تھا ساری زندگی زرلش کو اپنی محبت کرنے کا اظہار کرنے میں گزار دیکھا لیکن زرلش کا اس کے لئے محبت جتلانا اور اس کے قربت میں زرلش کی مسکراتیں اس کی برافتگی کے جواب میں زرلش کا اظہار محبت اسے سرشار کیے جا رہا تھا ایک اوفیشل پارٹی میں وہ شاہمیر کی ساتھ آئی ہوئی تھی شاہمیر نے اسے اپنے دوستوں کی فیملی سے تعارف کروایا سب ان کی جوڑی کو سرا رہے تھے زرلش کو پیاس محسوس ہوئی تو وہ کولڈرنگ لینے سائٹ پہ لگے ٹیبل تک گئی ہیلو میسز زرلش شاہمیر جانی پہ چانی آواز پہ وہ چونکے موڑی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ سکتے میں آگئی جبکہ زابر شاہ مسکر آگے اس کی سرابی کو دیکھ رہا تھا زرلش بنا پل کے چھپکائے اسے دیکھ رہی تھی آہ زرلش یو آر لکنگ گورجیس مائی ڈیئر وہ سر تا پیر اسے دیکھتا وہ بول رہا تھا آپ تو ہیں ہی خوبصورت مجھے پتہ نہیں ہوگا تو اور کسے ہوگا شاہمیر نے زرلش کی تلاش میں نظریں دھوڑائیں تو اس کی نظر زرلش کے پاس کھڑے زعور شاہ پہ پڑی تو وہ تیجی سے اس طرف آیا کہنے لگا آرے جانا میں آپ کو ڈونڈ رہا تھا زرلش نے چونکر شاہمیر کو دیکھا وہ مسکر آ کے اب زعور شاہ کو دیکھ رہا تھا زعور شاہ سنبھل گیا تھا مسٹر شاہمیر مسٹر شاہمیر نو مسٹر شاہمیر نو ڈاؤٹ you have a beautiful wife I know شاہمیر جوامی مسکر آیا پھر زرلش کو دیکھنے لگا let's go down in وہ اسے لئے آگے بڑھ گیا اپنے دوستوں سے ایکسکیوز کرتا وہ باہر نکل گیا زعور شاہمیر نہیں دیکھ رہا تھا شاہمیر کو معلوم تھا کہ اب زرلش وہاں نہیں رکھے گی اس کے چہرے پہ پھیلتے خوف کو وہ دیکھ چکا تھا کیوں کیوں اسے دیکھ کر میں کچھ نہیں کر پاتی در اور خوف سے میں کچھ بول کیوں نہیں پاتی وہ کمرے میں بیٹھے روئے جا رہی تھی شاہمیر اسے کمزور شاہمیر وہ اس کی بات کٹ کے بولی رونا نہیں بند ہو رہا تھا اس کا شاہمیر نے اسے باہروں میں بھڑ لیا بس کر دو یار مجھ سے یہ رونا دیکھا نہیں جاتا آپ کا اس کے کیے کہ سزا اسے ضرور ملے گی پلیس نہیں روئیں زرلش اسے چپ کروانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اور زرلش چپ ہی نہیں ہو رہی تھی قسمت میں ایک بار پھر اسے زعور شاہ کے مقابل کھڑا کیا تھا وہ سب کدھر چھپے کدھر جائے کہ جہاں زعور شاہ نہ ہو اس کے آس پاس اب شاہمیر کی بیوی تھی وہ لیکن پھر بھی زعور شاہ کی آنکھوں کی چمک اسے سرطہ پیر لرسا رہی تھی آہ زرلش آخر سامنا ہو گئی ہمارا میں نے کہا تھا کہ ہمارا سامنا ہو ہی جائے کا ایک دین اور اس کے بعد تمہاری بربادی کی دن شروع ہو جائیں گے زعور شاہ نے جب سے زرلش کو دیکھا تھا اسے چین ہی نہیں آ رہا تھا زرلش اسے اپنے سامنے چاہیے تھے ابھی لیکن وہ مسکر آ دیا ادھر بھی آ ہی جاؤ گی زرلش پھر میں تمہارا ہماری دل پر رہے ملکہ وہ ایک نکتے کو گھوٹے ہوئے خود سے بولے جا رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت وہ شاہمیر سے زرلش کو چین کے لے آئے ادھر اپنے پاس اور اس کا ہلیا بگھار دے اپنا دو مہینوں کا غصہ اتار دے وہ اس پہ لیکن اتنا آسان نہیں تھا سبر کرو زعور شاہ سبر اس سبر کا پھل میٹا ہی ہوگا وہ خود سے بربڑاتا و مسکرہ رہا تھا زرلش کملے کی صفائی کر رہی تھی جب اس کے موبائل پہ کال آئی اس نے ریسیو کی ہیلو ہیلو زرلش آواز سنکر زرلش کی آنکھ خوف سے پھیل گئی تھی لیکن اسے خود کو مصبوط بنانا تھا دھرنا نہیں تھا اس نے کیوں کال کی ہے وہ اپنے دھر کو حت المکان چھپا کے بولی تم سے بات کرنی ہے مس کرتا ہوں تمہیں بہت زعور شاہ جس انداز سے بولا تھا زرلش کو لگا وہ ابھی چکرہ کے گر جائے گی آئینڈا مجھے کال مت کرنا سنڈوٹو کنداز میں کہا تو زعور شاہ کا کہہ کا بولند ہوا بہت بولنا آگیا ہے تمہیں پرپوزے بھی نکل آئے ہیں جس انسامنا ہوا زرلش اس دن تمہارا حشر کر دوں گا زرلش نے درستے ہاتھوں سے موبائل بند کر کے بیٹ پہ پھینگیا اور خود بیٹ پہ بیٹ گئی اس کا پورا وجود کام رہا تھا زعور شاہ پھر اسے برباد کرنے آگیا تھا وہ آنکھیں بند کر کے گہری سانس لینے لگی لیکن اس کی کپ کپاہٹ کم نہیں ہو پا رہی تھی پانی دینا زرلش ڈیلر کرتے ہوئے شاہمیر نے پانی مانگا تو وہ پلیٹ دینے لگی اسے شاہمیر نے اسے گھوٹ سے دیکھا اس کا چہرہ زرد پڑھا ہوا تھا پہلے دنوں جیسی خوشی جیسی مسند پڑھ گئی تھی شرمیر اور اہانہ بھی اسے دیکھ رہی تھی زرلش ہاں ہاں وہ چونکے سوال کرنا اسے ٹھیک نہیں لگا مگر جب رات کو کمری میں زرلش اس کے کنے پر سرکھے لیٹی تب شاہمیر اسے پوچھنے لگا کیوں پریشان ہو زرلش زرلش کیا بتاتی اسے نہیں تو ہوں نہیں ہوں پریشان جھوٹ بول رہی ہو شاہمیر دو کیلئے جب میں بولا نہیں وہ آنسو چھپاتے ہوئے بولی زرلش رو رہی ہو کیا ہوا میری جان وہ پریشان ہو گیا تھا وہ پھر آ گیا ہے شاہمیر مار ڈھالی گا وہ مجھے وہ روتے ہوئے لرستی آواز میں بولی شاہمیر نے اسے باہوں میں بڑھ لیا کچھ نہیں کر سکتا وہ اب اب اکیلی نہیں ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شاہمیر کے یقین دلانے کے باوجود وہ خوف سے رہنظروں سے اسے دیکھ رہی تھی نہیں ڈرئیے پریش ڈر کو خود سے دور رکھئے بس یہی سوچئے کہ میں آپ کے پاس ہوں وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا اس کی بات پر زرلی مسکر آ دی لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اس نے شاہمیر کو نہیں بتایا تھا کہ زاور شاہ کی کول آئی تھی اسے ورنہ وہ پریشان ہو جاتا بس اندر ہی اندر وہ خوف زدہ ہو رہی تھی آنے والی وقت کا سوچ کے کچھ پتا چلا زرلش کا زاور شاہ کے اندر آتے اس لان شاہ نے پریشانی سے پوچھا نو ڈیٹ نہیں پتا چلا ابھی اس نے زرلش کے مل جانے والی بات ازلان شاہ سے چھپائی تھی کیا کر رہے ہیں تمہارے آدمی مہینہ ہو گئے لیکن ابھی تک زرلش کا کچھ پتا نہیں نہ جانے کہاں بٹک رہی ہوگی وہ بچی وہ دکھے لہجے میں بولے زاور شاہ نے نے بتایا تھا کہ اس کا ایک ملازم زرلش کی عزت سے کھیلنا چاہتا تھا تب ہی وہ بھاگی ہے اور غائبہ مل جائے گی بہت چل مل جائے گی بچ سبر رکھیے آپ ازلان شاہ سرحلہ کے پانی پینے لگے جبکہ زرلش اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا ہیلو زرلش زرلش کی عواز سنتے ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی جب دوبارہ سے کال آئی وہ موبائل سکرین کو خوف زیادہ نظروں سے دیکھ رہی تھی دوسری بار تیسری بار کال آنے پر اس نے فون کان سے لگایا تو زرلش کی کرخت آواز اس کے کال سے ٹکرائی آئینڈا میری کال ڈسکنیکٹ کرنے کی غلطی مت کرنا کیا چاہتے ہو مجھ سے وہ خود کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھنے لگی یو نو بیٹر تم سے بس ایک رات کی خواہش زرلش کو اپنا آپ کسی کھائی میں گرتا وہ محسوس ہوا کیا بکواز کر رہے ہو زرلل انسان دوسری طرف سے وہ ہنس نے لگا ویری نائس باتیں سنانا بھی آ گیا ہے تمہیں ویسے زرلش بہت خوبصورت تو تم بات افسوس اس رات میری ہاتھ سے نکل گئی تب سے تمہیں ڈونڈ رہا ہوں اب میلے گئی ہو تو اس ایک رات کے کرس بھی اتار دو چڑھ اب اس نے کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل سائٹ پہ پھینگ جس کا پورا وجود لرس رہا تھا وہ چکرہ کے گر گئی آفیس سے آکے شامل اسے ڈونڈتا وہ روح میں آیا تو اسے زرلش زمین پہ پڑی بے ہوش ملی وہ ڈوڑ کے اس کے پاس آیا زرلش میری جان کیا ہوا اسے لے کے بیٹ پہ لٹایا اس کا چیرہ زرد پر چکا تھا اسے پریشانے سے دیکھتا ہے شامل ڈاکٹر کا نمبر ملانے لگا ڈاکٹر کو بلا گئے اب وہ زرلش کے پاس ہی بیٹا تھا اسے تشویر سے دیکھ رہا تھا چکپ کے بعد ڈاکٹر شامل کو باپ بننے کی خوش خبری دی مبارکو ماں باپ بننے والے ہو تم دونوں شامل نے حیرس و ڈاکٹر کو دیکھا پھر بہت پیار سے زرلش کو دیکھنے لگا جو خوش میں آ چکی تھی اور اب شامل کی نظروں سے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی شرمین بھی مسکرہ رہی تھی ڈاکٹر کو لے گئے شرمین کمرش سے باہر گئے تو شامل نے والہانہ انداز میں زرلش کا ماں تھا چوما پھر اس کی آنکھوں میں محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا ٹھینکیو زرلش زرلش مسکرہ دی ایسے نہیں دیکھو شامل تو کیسے دیکھو میری چاند شامل اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ چہرہ ہی موڑ گئی شرمہ کے زرلش ای لیو سو مچ اس کے کان کے پاس سرگوشے میں بولتا وہ زرلش کے دل کی دھرکنوں کو بڑھا رہا تھا جب موبائل کی بھی بچی وہ خود صدا نظروں سے موبائل کو دیکھنے لگی جیسے ابھی زاور شاہ اس سے نکل کر آ جائے گا اس کے سامنے شامل کی پریشانی کا سوچ کر اسے بھتا بھی نہیں رہی تھی موبائل کی بھی بچی اس نے ڈرتے ڈرتے کال ریسیف کی تو زاور شاہ کی آواز تکرائی اس کے کان سے ہیلو جانے من اس نے ڈر کے فان بن کر دیا پھل بل بچی اس نے خود کے سچ سلیدی ڈرنا نہیں اور بینا دیکھے فان کان سے لگایا کیا مسئلہ ہے تمہیں زاور شاہ کیوں پیچھے پڑے ہو چھوڑتے کیوں نہیں میرا پیچھا دو رہو مجھ سے آئی سمجھ زاور شاہ تمہیں کال پر تنگ کرتا ہے زہرلش شامل کی آواز پر زہرلش کا دل تھک سے رہ گیا شامل جو پوچھا ہے اس کا جواب دو اس کی سخت آواز آئی ہاں شامل نے کال بند کر دی تھی زہرلش موبائل کو دیکھنے لگی اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے اسے نئی پریشانی نے گیلی اب کیا ہوگا شامل کیا کرنے والا ہے وہ گھپرا رہی تھی کہ اب کیا ہوگا زاور شاہ کا آفیس کا دروازہ کھولتا شامل غصے سے اندر آیا پیچھے اس کی سیکیٹری بھی تھی یو بلڈی باسٹر زاور شاہ اپنی جگہ سے اڑا اور اپنی سیکیٹری کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ چلے گئی شامل نے اس کا گریبان پکڑا خودہ ہیل یو آر جو میری بیوی کو کالز کر کے پریشان کرو اس کے موں پہ گھونسا مار کر وہ میری بیوی ہے میری بیوی ہے کیا سوچ کے تم اس کو کال کرتے ہو زلیل انسان اور کتنی اپنی زلالت دکھانی ہے تم نے انسان زاور شاہ کو دھکھا دے کر وہ اس پہ جھکا آئندہ یہ گھٹیا حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ اسے تنبیہ کر کے کمرے سے نکل گیا زاور شاہ اپنی موں کو چھونے لگا اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور خون پہرہا تھا اس کی نظر دروازے پیٹی جدر سے ابھی ابھی شاہ میر کیا تھا یہ اچھا نہیں کیا تم نے زلیل شاہ میر کو بتا کے سب بہت برا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ کیوں ڈڑتی ہو آپ اس سے زلیل کیوں مجھے نہیں بتایا کہ وہ آپ کو کال کرتا ہے کیوں وہ اس پہ غصہ ہو رہا تھا زلیل آنسو پر یانکوں سے اسے دیکھ رہی تھی آج پہلی بار وہ زلیل پہ غصہ ہو رہا تھا شاہ میر کا دل پکل گیا یار اس کے سامنے وہ بیٹھ گیا رویا نہیں کرو مجھ سے آپ کے یہ آنسو نہیں دیکھ جاتے وہ بیچارگی سے بولا زلیل شاہ میر نے آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی شاہ میر نے بے ساکٹوں سے باہوں میں بڑھ لیا میں سوری زلیل شاہ میر نے اس کا چیرہ ہاتھوں میں بڑھ لیا بہت محبت کرتا ہوں آپ سے مجھے بتا دیا میں کس لئے ہوں میری جان اس کا ماتہ چمکے وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا اپنے ہی رونا پلیس مم مجھے ڈر لگ رہا ہے کس پیٹ کا ڈر وہ بہت سالم ہے وہ مجھے مار ڈالے گا آرے نہیں کر سکتا وہ کچھ بھی شاہ میر نے عزت سلیل دی لے کہ زلیل شاہ میر نے جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں جھکر لیا ہو اچھا نہیں کیا شاہ میر کو سب بتا کے زلیل شاہ بہت برا کیا زلیل شاہ بنا اور میں تمہیں نوچ لوں گا یہ کہہ کر زلیل شاہ نے فان مند کر دیا زلیل شاہ بہت برا آنکھوں سے سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی اب کیا ہونے والا ہے کیا کرنے والا ہے زلیل شاہ اس کے ساتھ اس کا دلسو کے پتے کی طرح لڑس رہا تھا شاہ میر کو بھی نہیں بتا سکتی ورنہ وہ غصے میں کچھ کر بیٹھے گا زلیل شاہ کو خوف اس کا ڈر پھر سے اس کے دل میں چھوہ بنانے لگا اب کیا ہوگا اسے نہیں پتا تھا شاہ میر اپنے کسی کام سے اسلام آباد چاہ رہا تھا زلیل شاہ رہا تھا کہ وہ کسی طرح شاہ میر کو روک لے لیکن وہ اسے پریشان نہیں کر سکتی تھی وہ خاموشی سے اس کا بیک پیک کر رہی تھی شاہ میر نے اسے پیچھے سے آ کر باہوں میں لے لیا کیا ہوا چپ چپ کیوں ہو زلیل شاہ نے تک اپنا اور میری سمانت کا خیار رکھنا وہ مسکرہ دی جلدی آنا شاہ میر پلیس اور جلدی آنے پہ کیا میرے گا مجھے وہ شرارتی ہوا تو زلیل شاہ اسے گھوڑنے لگی نکلوں لیٹ ہو رہے ہیں شاہ میر نے ہنس کے اس کی پیشانے پہ لب رکھ دی ہے پھر اسے الگ ہو کے اس پہ الودائی نظر ڈالی زلیل شاہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دل کوئی اپنے مٹھی میں دگوچ رہا ہے اسے علم نہیں تھا کہ وہ اتنی خائف ہے زلیل شاہ سے وہ شاہ میر کی بیوی تھی وہ ماں بن رہی تھی ایک ننہ وجود اس کے اندر جھنم دے رہا تھا اسے مصبور بننا تھا لیکن وہ جو ایک خوف زلیل شاہ اس کے اندر ڈاڑ چکا تھا زلیل شاہ اس خوف سے چھٹکارہ نہیں پا رہی تھی وہ خوف اس سے الگ خوہ ہی نہیں رہا تھا شرمین اور اہانہ ایٹ اقریب میں گئی ہی تھی زلیل شاہ کا دل نہیں تھا سوہ نہیں گئی ابھی وہ بیٹھے ٹی وی دے کری تھی جب بیر کی آواز پر وہ چونکی اتنی جلدی آگئے وہ سوچتے ہوئے اٹھی اور دروازہ کھولنے چلے گی جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے والا شخص اس کے موپے رومات رکھ کے اسے بے ہوش کر چکا تھا وہ بے خوش سے اس کی باسوں میں جھول گئی آنکھیں کھولیں تو خود کو اسی کمرے اور اسی بیٹ پر پڑے پایا جدھر زاور شاہ اسے اپنی حوض کا نشانہ بنانا چاہتا تھا وہ ایک دھم سے اٹھ کے بیٹھ کی ہیلو زرلش چانم زاور شاہ کی آواز پر وہ چونکر دائیں طرف دیکھنے لگی زاور شاہ صوفے پر اتمنان سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا کیوں لائے ہو تو مجھے یہاں وہ غصے سے بولی نانا میری جان اتنا غصہ وہ اٹھ کے اس کے قریب آنے لگا وہ اپنے جگہ سے کھڑی ہوئی وہ اس کے قریب آ کے اس کے چہرے کو چھونے لگا تو وہ دو قدم پیچھے ہٹے دو رہو مجھ سے وہ ہنسہ تھا وہ کیا ہے نا زرلش میں اتنی آسانی سے اپنے چیز کسی کو نہیں دیتا پھر اس کا بازو دبو جا اب سیلی طرح سے میری باہوں میں آکے مجھے خوش کر دو اس تمہارہ یہ سندلی بدن وہ درسی نگاہوں سے زرلش کو دیکھ رہا تھا دو رہو مجھ سے میرے قریب نہیں آنا اسے خود کو بچانا تھا اس ننی چان کو بچانا تھا جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئی تھی اسے مصبوط بننا تھا کیا ہو جائے گا ڈیئر بس ایک رات کی تو بات ہے شامیر کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور میری پیاس بھی بچ جائے گی پھر میں کبھی تمہاری راستے میں نہیں آؤں گا زاوی شاہ نے کہتے سادھی اس کا ڈبٹا کھینچ لیا زرلش کی یہاں کھلی کی کھلی رہ گئی اسے اپنے بچاؤں کا کوئی راستہ نظر نہ آیا اسے رونا آ گیا تھا وہ اب التجائیاں نظروں سے زاوی شاہ کو دیکھنے لگی پلیز زاور پلیز چانے دو مجھے مت کرو ایسا میرے ساتھ وہ زاور کے بازوں میں پھر پھڑا رہی تھی اسے سننے ہی رہا تھا چالہ میری مدر فرما مجھے حوصلہ دیں میری مدر فرما میرے مالک اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے خود کو اس سے بچائے زرلش نے اسے دھکا دیا میں مر چاہوں گی مار ڈالوں گی خود کو لیکن شاہ میر کی امارت میں خیانت نہیں ہونے دوں گی اوہ کمان بی بیس بالکونی کا دروازہ کھولا ہوا تھا زرلش بجلی کسی جیزی سے بالکونی میں گئی اور زاور شاہ بھی اس کی پیچھے آیا دور ہٹو مجھ سے زاور اسے کھینچنے کے لئے اس نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا زرلش نے بالکونی سے خود کو گرا دیا ہر طرف خون بکھر گیا تھا نیچے کھڑے ملازم حیرہ سے اسے دیکھ رہے تھے وہ خون میں لطپت تھی زاور شاہ حیرہ سے اس کے خون سے لطپت جسم کو دیکھتا رہا پھر انچے آواز میں بولا لے جاؤ اسے کسی ہاسپیٹر کے سامنے پھینک آؤ وہ یہ کہتا کملے میں چڑھا گیا اور ملازم اس کے حکم کی تکمیل کے لئے آگے بڑھ گئے اسے ایک ہاسپیٹر کے سامنے پھینکے وہ لوگ گھاڑی آگے بڑھا لے گئے وہ خون میں لطپت بھی ہوچ پڑی تھی جب ایک نرس کی گزرتے ہوئے اس پر نظر پڑی خون سے لطپت چہدے کو دیکھ کر وہ چون گئی زرلش وہ جلی سے دوسری نرسس کو بلانے لگی اسے سٹریچر پر امیجنسی میں دے جانے لگی ڈاکٹر زوبیا کو بلاؤ چل دی ڈاکٹر اہانہ کی بابی ہے یہ جلی کرو سب افراد تفریح میں ادھر ادھر باگ رہے تھے اہانہ پریشان سے بیٹھی روتی ہوئی شرمین کو چپ کروا رہی تھی جب سے وہ دونوں آئیں تھی زرلش کو گھر میں نہ پا کر شرمین کی تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اہانہ کے موبائل پہ کال آئی ہیلو وارڈ دوسری طرف سے سب سننے کے بعد اس کی چھیک ہی نکل گئی کیا ہوا اہانہ بولو ماما بابی ہاسپٹل میں ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے شرمین رونے لگ گئی یہ کیا ہو گیا وہ دونوں ہاسپٹل جانے کے لئے روانہ ہو گئی ہاسپٹل پہنچ کر اہانہ ایمرجنسی وارڈ میں گئی تو زرلش کا خون الو جسم کو دیکھتے ہی اس سکتے میں آگے زرلش ڈاکٹر سالار اسے دیکھنے لگے ڈاکٹر اہانہ آئیو اوکے پلیس میری بابی کو بچا لیں سیف ہر پلیس وہ دیوار کا سہارہ لیے وہ دیوار کا سہارہ لیے پھٹے آنکھوں سے کیا کیا ہو گیا زرلش کی ساتھ سوچ کر رہی اس کی آنسو نکلنے لگے زرلش کا کافی خون بیچ چکا ہے اور امسوری اہانہ ان کا مسکری چکا ہے اہانہ کی آنکھوں میں آنسو آگے کتنی خوشی تھی اس کے بھائی بابی اور وہ خود زرلش کیسے ہے وہ ڈاکٹر زوبیا کو دیکھ رہی تھی اس کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے اہانہ اس کا خون کافی بہت چکا ہے دعا کو ربصفج ویسے وہ گھیری کیسے اہانہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بتائے اسے خود بھی معلوم نہیں تھا ماما زرلش کی در ہے کال کیوں ریسیو نہیں کر رہی میری شاہمیر شرمین سے فون پر پوچھ رہا تھا شرمین سے سکھ پڑی ماما کیا ہوا زرلش تو ٹھیک ہے نا شرمین کے رونے میں تیزی آگئی شاہمیر کو فون کار چکا تھا وہ پہلی فلائٹ سے ہی کراچی پہنچا اور ابھی ہاؤسپیٹل میں آہانہ کی زبانی سب سن رہا تھا ان کا بچہ نہیں رہا تھا زرلش کی حالت بہت خراب دی اس کے بچنے کے چانسز بھی کم تھے شاہمیر کی آنکوں میں خون اتر آیا وہ تیزی سے ہاؤسپیٹل سے باہر نکلا تھا ازلان شاہ اپنے بیٹے زاور شاہ کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے جب شاہمیر غصے سے پھنکارتا ہوا اندر آیا زاور شاہ دونوں اپنے جگہ سے اٹھ کرے ہوئے تھے شاہمیر نے زاور شاہ کا گلہ دبوچ لیا کیا کیا ہے تم نے میری بیوی کے ساتھ ازلان شاہ دونوں کو دیکھنے لگے کیا بات ہے زاور جبکہ شاہمیر کی آنکوں میں خون اتر آیا تھا جلیل انسان کہا تھا اپنی زلالت سمیت دور رہو میری بیوی سے پیگنٹ تھی وہ اس کا گلہ دبوچ رہا تھا جبکہ ازلان شاہ اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے زاور کیا کیا ہے تم نے زاور کی آنکھیں اُبل پڑی تھے یہ یہ جھوٹ بول رہا ہے ڈیٹ اس کے موہ سے لفظ ہی نہیں نکل رہے تھے میں جھوٹ بول رہا ہوں میں وہ اسے لاتوں سے مارنے لگا اس پہ جنون سوال تھا کیا کیا ظلم سہی ہیں زرلش نے تمہاری وجہ سے ظلیل انسان اس کی عزت پہ ہار ڈالا ازلان شاہ بیجے کی نسے اپنے بیٹے کو دیکھے گیا اسے خوف کی زندگی گسارنے پر مجبور کیا تھا تم نے اب جب وہ میری بیوی ہے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا زاور تم تم نے میری بچے کے ساتھ یہ سب کیا ازلان حیرت سے اپنے بیٹے کو مار کھاتا ہوا دیکھ رہے تھے شامیروں کے طرح موڑا پوچھے اسے کہ اس نے کس کیس طرح سے عذیت دی ہے زرلش کو اس کے چہرے جسم پہ زخم کے نشان تھے اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا ہمارے بچے کا قاتل ہے یہ میری بیوی ہاسپیٹل میں موت اور زندگی کی جنگ لڑی ہے اور یہ اتنے سکون سے بیٹا ہوا ہے تمہارا فیصلہ قانون کرے گا وہ اسے کھینچ کے اٹھا کے باہر کی جانے جانے کی سوچ رہا تھا جب وہ پھرتی کی تیزی سے اٹھا اور شامیر کے مو پہ گھوسا مار کے وہ باہر کی طرح لفکا جب تب شامیر سنبھال تھا وہ گھاڑی میں پیٹ چکا تھا شامیر کے پہنچتا ہی گھاڑی تیزی سے آگے بڑی شامیر بھی اپنی گھاڑی کی طرف بڑھا اور ڈرائیوی پہ ڈال دیا کہ وہ زاور شاہ کی گھاڑی کا پیچھا کرے زاور شاہ نے سپیٹ بڑھا دے لیکن مور مورتے ہوئے وہ بیلنس نہ رکھ پایا اور اس کی گھاڑی ٹرک سے ٹکڑا کے دور چھا گری شامیر گھاڑی کرو کے اسے دیکھنے لگا زاور شاہ کا ملازم عبدالجسر اسرات زلش کی مدد کی تھی اسے بھگانے میں اس نے سب ازلان شاہ کو بتایا کہ اسے زاور شاہ روز اسے بنگلے پہ لچا کر ٹورچر کرتا اسے ڈھڑھاتا دھمکاتا اسے مارتا ہاؤسٹل کے سامنے کیسے پہرہ لگوایا تھا اور کیسے اس رات وہ اس کی عزت سے کھیلنا چاہتا تھا اور وہ وہاں سے بھاگی تھی اور کیسے اس رات وہ بالکونے سے نیچے گیری تھی ازلان شاہ بھی یقینی سے سب سن رہے تھے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے عبدال کیا کچھ ساہر اس ماسوم بچے نے اس چانور کی وجہ سے انہیں بہت دکھ ہو رہا تھا وہ تو سر پکڑ کے رہ گئے جب موبائل کی بھی بچی انہوں نے کان سے لگایا تو انہیں زاور شاہ کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی گئی وہ کچھ دیر خاموش رہے پھر بولے تو بھی تاثر لے جاتا میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور موبائل بند کر دیا زاور شاہ کی خون میں لطپت بارڈی کسی لاوارس کی طرح ہاؤسپیٹل میں ادھر ادھر چکرا رہی تھی اسے امرجنسی وارڈ لے جایا گیا اس کی حالت بہت خراب تھی سر پہ زیادہ چوٹے آئیں تھی اسے ڈاکٹرز اس کا آپریشن کرنے لگے لیکن ازلان ایک بار بھی ہاؤسپیٹل لیں گے اپنے بیٹے کا سن کے بھی وہ چاہتے بھی کیسے دکھ نے انہیں آن گیرا تھا ایک معصوم بچی جس کی سر پرسنی انہوں نے لی تھی ان کا اپنا بیٹا ہی اس لڑکی کی عزت اور جان کا دشمن بن گیا تھا زالش ابھی تک بے ہوشتی اس کا جسم مختلی مشینوں میں جھکڑا ہوا تھا اس کے ریر کی ہڈے کو نقصان پہنچا تھا شامیر بینچ پر سر دیے بیٹھا تھا اسے ایک ایک کر کے زالش کی باتیں یاد آ رہی تھی وہ مجھے مار ڈالے گا شامیر مجھے ڈڑ لگ رہا ہے پریس بہت جلدی آ جانا مجھے اکیلے چھوڑ کر میں جانا پریس شامیر شامیر زور سے چھیکا شرمین دہل کے اس کے پاس آئے سب میری وجہ سے ہوا ہے میری وجہ سے زرلش وہاں ہے وہ ڈر و خوف کی زندگی کسا رہی تھی اور میں اسے ٹالتا رہا کہ کچھ نہیں ہوگا وہ خود کو ملامت کر رہا تھا اسے بار بار زرلش کا خوف بار بار اس کے رفعہ تکلیف دے رہے تھے وہ اپنے جگہ سے اٹھا اور تیزے سے چلتا وہ کوریڈور سے گزر کے دوسرے کوریڈور میں گیا اور زابر شاہ کے روح میں داخل ہوا قریب جا کر اور اس نے زابر شاہ کا گریبان پکڑ لیا نہیں چھوڑوں گا تمہیں غلیس انسان مار دیا تمہیں میری زرلش کو جان لے لوں گا تمہاری گھٹ گھٹ کے مار ڈالوں گا سب اسے زابر شاہ سے الگ کرنے لگے ڈاکٹر آلیان اسے لے کر باہر آ گیا زابر شاہ کا جسم بے جان پڑ چکا تھا اس میں کوئی حرکت نہیں ہے دماغ پر لگنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے وہ ٹھیک سے ہل نہیں سکتا اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے اس کے لئے ہوش کرو تم وہ اس کا دوست پیدا کیسی ہوش کرو آلیان میری زرلش وہ اسے لڑی ہے کیسی ہوش کرو وہ بیچارگی سے بولا اللہ بہتر کرے گا شامیر خوصلہ رکھو وہ نیڈاچہ وہیں بینچ پر بیٹھ گیا ایک بار بس ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے میں اسے خود سے کبھی الگ نہیں کروں گا بس ایک بار وہ رونے لگا آلیان اسے دلاسہ دینے لگا وہ دیر تک وہیں بیٹھا اللہ سے زرلش کی زندگی کی دعائیں کرتا رہا محمد مارو پلیس زاور مجھے درد ہو رہا ہے زرلش رو رہی تھی بلک رہی تھی اور زاور شاہ اس کی رونے سے لطف اندوس ہو رہا تھا بیٹھ سے اس کو مار مار کے وہ سوفیر پہ گھر کے بیٹھ گیا اور زرلش کا تڑپنا دیکھتا رہا اور اب اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے وہ ہل نہیں پا رہا تھا نہ بات کر سکتا تھا بے جان وجود کے ساتھ وہ بس آوازیں نکال سکتا تھا جسے کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا مقافہ دی امر یہی ہوتا ہے شاید اسے ہر وہ لمحہ اب یاد آ رہا تھا جس جس لمحے اس نے زرلش کو عزید دیتی جس جس لمحے اس کی اس سر پہ ہاتھ ڈالا چاہا تھا جس جس لمحے اسے رولایا تھا کامران اس کے پاس آیا اس کی آنکھوں کا خوف دے کر وہ گھبرا گیا زاور ٹھیک ہو جوابیں وہ عجیب آواز سے نکالنے لگا جسے سمجھنے سے کامران کا اثر تھا آخر وہ جب اپنی بات سمجھا نہیں پایا تو سر پٹک پٹک کے رونے لگا کامران اسے روکنے لگا لیکن وہ نہیں رک رہا تھا وہ خود کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا زاور شاہ کا غرور جسے ایک ہی لمحے میں خاک میں مل گیا تھا وہ جو یہی سوچتا کوئی اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ایک یتیم لڑکی کو اسیئے دے رہے اس نے کبھی بھی اپنے خدا کو یاد نہیں کیا تھا اور آج زلش اب خطرے سے باہر تھی اسے خوش آ چکا تھا شاہمیر اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا جبکہ زلش اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی زلش میری جان اتھر دیکھو نا شاہمیر پیار سے اسے بول رہا تھا لیکن وہ نظریں چورا رہی تھی کیوں ایسا کر رہی ہو میں تمہارے قابل نہیں ہو شاہمیر میں ہمارے بچے کی حفاظت نہیں کر پائی کھو دیا میں نے اسے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی وہ تد تمہاری امانت میں خیانت کرنا چاہ رہا تھا میں کیسے اسے ایسا کرنے دیتی اوپر سے گرا دیا میں نے خود کو اور ہمارا بچہ وہ روئے چاہ رہی تھی اس کی حالت بکڑنے لگی اس کی سانسی رکنے لگی شاہمیر اسے تسلید دینے لگا نرس نے آگے بڑھ کر اسے انجیکشن لگا دیا اس کا اکسیجن ماکس ٹھیک کیا وہ گنودکی میں چانے لگی شاہمیر آنسوں بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا اور آہستہ آہستہ زرلش کی آنکھیں بند ہو گئیں ازران شاہ نے جیسے ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو بیٹے کی حالت دیکھا وہ چھڑکے زاور شاہ کی بھی آنکھیں بھیگ گئی اپنے باپ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی وہ نے بلانا چاہتا تھا لیکن اس کے مو سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے لیکن اچانک ازران شاہ کو زرلش پر ہوئے ظلم و ستم یاد آئے وہ آگے بڑھے اور زاور شاہ کو دیکھنے لگے انسان جب خود کو طاقتور سمجھ کے ظلم کرتا ہے تو وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے اسے اس بات کا ہوش تک نہیں راتا کہ اوپر ایک اور ساتھ بھی ہے جو اسے دیکھ رہی ہے افسوس زاور افسوس اس معصوم بچے پر ظلم کرتے ہوئے تم نے ایک بھار بھی نہیں سوچا کہ وہ انسان ہے اتنے مغرور ہو گئے تھے تم تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مجھے زاور شاہ رونے لگا اس کے مو سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگیں ازران شاہ اسے افسوس سے دیکھ رہا تھا کاش تم میرے بیٹے نہ ہوتے زاور کاش یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل دے وہ مزید اپنے بیٹے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے انہوں نے مشہور اور قابل ڈاکٹر سے بات کی زاور شاہ کی حوالے سے وہ بہتر طریقے سے زاور شاہ کا علاج کروانا چاہتے تھے جو بھی تھا تھا وہ ازران شاہ کا بیٹا ہے انہیں دکھنیں گیڑ لیا تھا زاور شاہ کو اس حالت میں دیکھے زہلش کے کملے میں آکے وہ دیت تک اسے دیکھتے رہے تھے ڈاکٹر نے زاور شاہ کو زیادہ حرکت سے منع کیا تھا زاور شاہ نے آہٹ پہ آنکھیں کھولی تو سامنے ازران شاہ کو دیکھر حیران ہوئی انکل ازران شاہ آگے بڑے میری بچی کیوں چھپایا مجھ سے کیوں نہیں بتایا کہ زاور تمہارے ساتھ ایسا سلو کرتا ہے میں نے تمہیں ہاؤسٹل بیٹ دیا تھا کہ زاور شاہ تمہیں تنگ نہ کرے اور مجھے پھر بھی پتہ نہیں چل سکا کہ زاور شاہ کیا کچھ کر رہے تمہارے ساتھ مجھے معاف کر دو میری بچی میں معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دو وہ رونے لگ گئے زرلش کو بھی رونا آگیا پپلیز انکل ایسا نہیں کریں پپلیز تو اور کیا کروں زاور کی وجہ سے تم اس حال تک پہنچی ہو میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا اپنے دو سے میں بہت شرمندہ ہوں میری بچی مجھے معاف کر دو وہ شرمندگی سے کہہ رہے تھے زرلش روئے چاہ رہی تھی کیوں نہیں بتایا مجھے کیوں ایک بار تو بتا دی تھی ازلان شاہ کو افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیوں یوں انڈے اور بہرے رہے مم میں کیسے بتاتی آپ کو مجھے زاور نے کہا تھا کہ اگر آپ کو پتہ چلا تو وہ مجھ پر ایسا ڈال دے گا ازلان شاہ تڑپ ہی گئے اپنے بیٹے کی صفاقی کا سن کے کیسے وہ صفاق ہو سکتا تھا اتنا انہیں اپنا ڈل روپتا وہ محسوس ہوا ایک یتیم بچی پر ان کا صفاق بیٹا کیا کیا ظلم ڈھا چکا تھا وہ سوچ کے ہی کام پوٹھے تھے تم ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ میرے بچے اللہ تمہیں اپنے حفظ و مان میں رکھے وہ دیر تک آنسوں بھری آنکھوں سے اس کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے وہ خوف ستا آنکھیں آنسوں سے بھری وہ دو آنکھیں جنہیں بہنے کی اجازت نہیں دیتا تھا وہ اس کی چیخیں اس کی منتیں اسے پل پل یاد آتی تھی اور اسے بیچین کر دیتی تھی لیکن وہ ہل نہیں سکتا تھا اس کا وہ جوٹ تو سالم تھا لیکن اس میں حرکت نہیں تھی وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہ دیتی نتیجے میں اس کے مو سے عجیب سی آوازیں نکلتی اور پھر وہ رونے لگ جاتا ازلان شاہ کی مدد سے مل کے بہترین ڈاکٹرز اس کا علاج کر رہے تھے زعور کی حالت کا بھی رحم ہو گئی تھی اب انہیں ترس بھی آتا تھا اس پہ زلش کو گھر شفٹ کر دیا گیا تھا لیکن اسے بہت احتیاط کی ضرورت تھی اب ایک مہینے بعد وہ اپنے گھر اپنے کمرے میں آئی تھی اسے سکون کا حساس ہو رہا تھا بہت خوش ہے میری بھی گمات شامیر اسے آنکھوں کے حساب میں دیئے بولا تو زلش ہنسنے لگی سکون مل رہا ہے اپنے گھر اپنے کمرے میں آکے مجھے بھی سکون چاہیے اب شامیر اسے آنکھوں کے حساب میں دے کہنے لگا تو زلش بلچ کر گئی چپ رہو تم لو جی آ گئی استاد گیری سٹارٹ زلش مو بنا کے اسے دیکھنے لگی اتنی بری لگتی ہو تمہیں ہاں بہت شامیر شرارے سے بولا تو زلش اسے گھوننے لگی میں ہوں ہی بری اور مو بس ہور کے بیٹھ گئی شامیر کو ہنسی آئی اور اچانک اس کے گھال پر اپنے لب رکھ دیئے زلش اچانک سے دور ہوئی نہ پھر میں ناراض ہوں تو میں منا بھی تو رہا ہونا یار شامیر زیر لمحے اس کے راتہ ویسے دیکھ رہا تھا اور ایسے مت دیکھا کروں مجھے بھی کنفیوز ہونے لگتی ہوں شامیر کا کہہ کا بیساکتہ تھا جو ہو کم آپ کا زلش اتراکی اسے دیکھنے لگی ایک سال بعد زلش نے دوبارہ سے اپنے جاب اسی کالج میں سٹارٹ کر دی دی سب شامیر کی کوششوں سے ہوا تھا اس کا ڈرخوف سب ختم ہو چکا تھا دھیان رکھنا بس میری پیاری بیگم میرے جیسا کوئی سٹوڈنٹ نہ ٹکرا جائے اب اگر شامیر نے ایک دن شرارے سے کہا تو وہ روٹ کے بھتت میں شامیر بے ساغتہ ہنسنے لگا اس کی کلاسیز آف ہوئی تو اگر جانے کے لیے کالج سے باہر آئی وہ چلتے ہوئے اپنے گھاڑی کے پاس جا رہی تھی جب اس کی کانوں سے جانے پہچانے آواز ٹکرائی زلش وہ آہستہ سے موڑی تو زاوش ہے اس کی سامنے کھڑا تھا اس کے لبوں پر نرم سے مسکراہت تھی کیسی ہو زلش زلش بھی نہ جواب دیئے مو موڑ کے اپنے گھاڑی کا دروازہ کھونے لگی بات کر سکتے ہیں کچھ دیر پلیس زلش موڑ کر اسے دیکھنے لگی پلیس اب کیا پلین بن رہا ہے تمہارے مائن میں زاور زلش بھی نہ ڈھڑ کے ڈھڑے بولی تو وہ مسکراہیا کوئی پلین نہیں ہے زلش کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں پلیس وہ بولے بولو وہ اسے دیکھنے لگی یہاں وہی دردر دیکھنے لگا تو گھر پہ پلیس کونسے گھر اسے دیکھ رہی تھی اپنے گھر یہی ہمارے گھر پہ میں کہنی جاری جو کہنا ہے یہی کہو وہ دو کو ٹوک انداز میں بولی وہ سر جھکا گیا زلش اس کے جھکوے سر کو دیکھنے لگی وہ نظر اٹھا کے بولا پلیس بات لمبی ہے یہاں نہیں ہو سکتی پلیس ٹرسٹ می آئی ویل نیور ایور ہرٹ یو میں چینج ہو گیا ہوں پلیس بائی وہ مری ہی تھی جب زاور شاہ کی آواز نے اس کے قدم روک لیے میں محبت کر بیٹھا تھا تم سے زلش مٹ کر اسے دیکھنے لگی کیا کچھ تھا ان آنکھوں میں وہ نظر چرا گیا زلش گاری میں بیٹھ کے گاری آگے بڑھا لے گئی زاور شاہ وہیں کھڑا رہا کافی دیر تک بات ہوئی تمہاری زرلی سے ازلان شاہ دینر پر اپنے بیٹے زاور شاہ سے پوچھ رہے تھے انہوں نے بہت علاج کروایا تھا زاور کا ایک سال کی محنت اور علاج کے بعد زاور شاہ اس قابل ہوا تھا ازلان شاہ نے اسے ماف کر دیا تھا لیکن وہ زللی سے بھی مافی مانگنا چاہتا تھا لیکن وہ موقع ہی نہیں دے رہی تھی وہ میری بات نہیں سن رہی میں نے اسے کہا بھی ہے کہ میں چینج ہو چکا ہوں گھر پہ بات کرتے ہیں لیکن وہ وہ لب کاٹنے لگا ازلان شاہ کچھ سوچنے لگے دکھ بھی تو بہت ملے ہیں اسے تم سے کس بیس پہ ٹرسٹ کرے وہ تم پہ ہم آپ ہی کچھ کرے پلیس میں آپ کہہ دیں زردش کو کہ آپ کی طبیعت خراب ہے وہ ایک دفعہ آپ سے ملنے آ جائے ازلان شاہ اسے دیکھنے لگے ٹھیک ہے وہ موبائل نکال کے زردش کا نمبر ملانے لگے دوسری بیل پر زردش کی آواز ان کی کانوں سے ٹکرائی بیٹا میں ہوں ازلان شاہ ارے انکل آپ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم السلام میرے تبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی سوچا تمہیں کل گھر پہ بلالوں کچھ دیر کے لیے آ جاؤ باتیں کریں گے کچھ دیر دوسری طرف خاموشی چھاگی زردش بیٹا جی جی انکل ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی ٹھینکیو بیٹا اللہ اس فون بند کر کے وہ زاور شاہ کو دیکھنے لگے جب مسکرہ رہا تھا بنگلے کے سامنے اتر کر اس کے قدم لٹکھڑائے تھے لیکن پھر وہ سنبھل کے آگے بڑی اس میں احتمال آ چکا تھا اب اس میں کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا وہ ایک مضبوط عورت تھی اب جسے شاہ میر کا احتمال حاصل تھا ملازم اسے لئے ڈرائنگ رومے لائے میں بڑے صاحب کو بلا کے لاتا ہوں وہ کمرے سے نکل گیا زردش کمرے کا جائزہ لے ہی رہی تھی جب زاور شاہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا ایک پل کو زردش کا دل دہل گیا لیکن اگلے لہ میں وہ خود کو سنبھال کی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی انکل کہاں آ رہے ہیں وہ اس کے پاس آیا اور زردش کا جلسو کی پتے کی طرح کام رہا تھا لیکن خود کو وہ بہادر دکھا رہی تھی بیٹھو نا پیس اسے دیکھنے سے کترہ رہی تھی اور زاور شاہ کی نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی تھی اگر کوئی آپ سے سچے دل سے معافی مانگے تو کیا کرنا چاہئے زردش نے ایک نظر اسے دیکھا وہ خود ہی کہنے لگا معاف کر دینا چاہئے ہے نا زردش ممورگی میں محبت کرنے لگا تھا تم سے زردش زردش غصے سے کھڑی ہو گئی یہ کیا بکواس ہے زاور شاہ اب کیا پلان بن رہا ہے تمہارے دماغ میں کیوں میری پٹسکون زندگی کو ڈسٹرپ کرنے پہنچ جاتے ہیں وہ اس پہ چیشی جی زاور شاہ گھبرا کے سوری کرنے لگا پلیس زردش ام سوری پلیس حصہ نہیں ہو زردش اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی پلیس بیٹھو اور پلیس میری بات سنو وہ اسے حیرت سے دیکھتی بیٹھ گئے میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں تم سے زردش میں نے جو بھی کیا ان سب کے لئے سوری بہت چھوٹا پڑا ہے لیکن وہ سر جھکا گیا میں محبت کرنے لگا تھا تم سے زردش لیکن مجھے محبت کرنا نہیں آیا مجھے مزہ آتا تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھے میرا دل چاہتا تھا تم اس سے ڈھڑو صرف مجھے سوچو صرف میرے پاس رہو میں جو کروں جیسا کروں تم کبھی انکار نہ کرو کیونکہ مجھے نہ سننے کی عادت نہیں تھی اور پھر محبت صد بن گئی تو میری صد بن گئی تھی زردش میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا بس اور میں خود کو خدا ہی سمجھ بیٹا مجھے لگا وہ رکا زردش کی آنسو بری آنکھیں اس پہ جمعی تھی تمہیں بہت تکلیف تھی ہے میں نے زردش تم پہ بہت ظلم کی ہے مجھے خوف ہی نہیں محسوس ہوا کبھی کبھی رحم ہی نہیں آیا تم پہ پھر جب ایکسیڈنٹ کے بعد میں بیٹ پہ پڑا رہتا میں ہل نہیں پاتا تھا تب پل پل تمہاری یاد آئیں مجھے تمہاری خوف ستا آنکھیں تمہارے آنسو تمہاری چیخیں تمہارا دھر اور پھر اس رات جب تم نے خود کو نیچے گھرا دیا میں خود کو برا کہتا روتا خود کو مارتا کہ میں کیوں اتنا ظالم بن گیا تھا میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا زردش معافی زردش کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تم نے میرے اوپر سندگی تنگ کر دی تھی زاور میں موت کی دعا بھی نہیں مانگ سکتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا زاور شاہ کو پتا چلا تو وہ مجھے مار دے گا کیا ان سب کے لیے معافی کافی ہے زاور تو جو بھی سزا ہے مجھے وہی سزا دو زرلش میں تیار ہوں ہر سزا کے لیے تک تم نے میری عزت پہ ہار ڈالا میری بچے کو مجھ سے چھین دیا مار ڈالا تم نے اسے میری روح چھلنی چھلنی کر دی تم نے میرا جسم زخمی میری روح سخمی وہ رونے لگی کوئی ایسی بھی کرتا ہے میں نے کیا ہی کیا تھا تمہارے ساتھ جو سب کیا تم نے میرے ساتھ روح سر جگا گیا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی زاور شاہ کبھی نہیں آئندہ میری راستے میں کبھی نہیں آنا وہ اپنے جگہ سے کھڑی ہوئی اور چلی بگیٹھی دیکن زاور شاہ اپنے جگہ سے ہل نہیں پایا وہ معافی کے لائک بھی نہیں تھا گاڑی گھر کے راستے پر ڈرائیو کرتے اس کی سوچوں کا میور صرف شاہ میر تھا جس کی ورافتگیاں ہمیشہ اسے سرشار کرتی تھی جس کی محبت اسے نئے سندگی بکشی تھی اسے کسی اور سے ظاہر محبت کی ضرورت ہی نہیں تھی ایک طرف زاور شاہ کی محبت تھی جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اسے زندہ لاش بنا دیا تھا اور دوسری طرف شاہ میر کی محبت جس نے اسے دوبارہ سے زندگی بکشی تھی وہ بہت خوش تھی شاہ میر کی سنگت میں اور زاور شاہ کو وہ کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی وہ اس کے بچے کا قاتل تھا اس کی امید چھینی تھی خیر ہوتا ہے زندگی میں برے دنوں کے بعد خوبصورت دن بھی آتے ہیں ہر رات کی تاریخی کے بعد صبح کی روشنی ہماری منتظر ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا چھوٹا سا ناول تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لئے چھوٹا سا ناول آج اپلوٹ کر دیا چاہے کیسے لگ آپ کو یہ ناول کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور رکھا کیجئے گا اپنے دعوی میں یاد رکھے گا اللہ پیس